اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واسحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحج اشہر معلومات فمن فرض فیهن الحج فلا رفت ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر يعلمه اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى والتقون یا اولی الالباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذکروا اللہ فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروه كما هداكم وَإِن كُنْتُمْ مِن قَبْلِهِ لَمِنْ اَبْضَالِينَ تمام تعریفیں اللہ حب العالمین ہی کے لئے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ پر اور آپ کے علواصحاب پر اور آپ کے متبعین پر آج کا ہمارا یہ پروگرام حج کے مسنون طریقے کی تربیت پر مشتمل ہے اور ہر وہ شخص کو جو اللہ تعالیٰ کے گھر کے حج کا ارادہ رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ جانے سے پہلے حج کے مسائل حج کا مسنون طریقہ سیکھ لے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تو بہت سارے صحابہ اکرام آپ کے ساتھ تھے تو حج کے ارکان حج کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو سکھاتے تھے اور یہ فرماتے جاتے تھے خضو عنی مناسککم مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو حج کا طریقہ جان لو اس کی تعلیم حاصل کر لو تو ہم میں سے ہر ایک شخص کو چاہیے کہ وہ جملہ عبادات کا طریقہ سیکھے اور پھر اسی طریقے کے مطابق عبادات کو انجام دے حج اسلام کے پانچ بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے جو ہر صاحبِ استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ فرد ہے یعنی جس کے پاس بیت اللہ شریف تک جانے آنے کے اخراجات ہوں اس پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرد ہے حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے اور جسمانی طاقت و قوت کا استعمال بھی ہوتا ہے یعنی یہ صرف بدنی عبادت نہیں ہے بلکہ مالی اور بدنی دونوں طرح سے آپ حج کی عبادت پر غور کریں تو یہ معلوم ہوگا کہ حج کے جہاں اخروی فوائد ہیں یعنی عجر و ثباب ہے اسی کے ساتھ دنیاوی فوائد بھی بہت ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیشہدو منافع لہم حج میں تمہارے لئے بہت سارے فوائد ہیں دیکھو بہت سارے فوائد ہیں تو ایک آدمی جب حج کرتا ہے حلال پیسے سے حج کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے حج کرتا ہے خالی اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھوانے کے لئے نہیں بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لئے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام سغیرہ گناہوں کا معاف کر دیتا ہے اور وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے یہاں ایک بات خاص طور پر دھیان رکھنے کی ہے کہ جو کبائر ہیں اور خاص طور پر وہ کبائر جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے بندوں کے بندوں پر حقوق وہ معاف نہیں ہوتے جب تک متعلقہ بندہ معاف نہیں کرے گا اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی کی زمین دبا لیں کسی کا مال مار لیں کسی کے ساتھ بیمانی کر لیں اور اس کے بعد پھر حج کو چلے جائیں اور سب دھل جائے گا ایسا نہیں بلکہ حج کرنے سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ صغیرہ گناہ ہیں اور وہ حقوق العباد سے متعلق نہ حقوق العباد بندوں کے بندوں پر حقوق وہ اسی وقت معاف ہوں گے جب صاحب معاملہ معاف کرے گا یا آپ یا کسی نے بھی جو حق مارا ہے اسے واپس کرے گا تب اس کا معاملہ صاف ہوگا ہے حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جیسا کہ میں نے عرص کیا ہے اس کے دنیاوی فوائد بہت ہیں آخرت کے فوائد تو ہیں ہی لیکن دنیا میں آپ ذرا گوھر کریں کہ جب ایک آدمی حج کا ارادہ کرتا ہے اور وہ اس کے لیے شروع کرتا ہے کا روائی پاسپورٹ بنوانا درخواست دینا یا کسی پرائیویٹ ٹور آپریٹر سے بات کرنا اس کے بعد منظوری کی صورت میں احرام کا کپڑا کچھ نئے کپڑے آدمی سفر کے لیے بناتا ہے ایک پوری تیاری ہوتی ہے اس تیاری کرنے میں کتنے لوگوں کا کاروبار چلتا ہے آپ پاسپورٹ کی فیض جمع کرتے ہیں جس کے ذریعے پاسپورٹ بنوانا اسے بھی سو دو سو پانچ سو روپے عجرت کے دیتے ہیں تو اس کی روزی روٹی بھی جڑ گئی آپ کے ساتھ آپ کے سفرے حج کے ساتھ وہیں سے روزی روٹی جڑتی چلی آ رہی اب آپ اندازہ لگائیے کہ ساری دنیا میں تیس پینٹیس چالیس لاکھ لوگ ہر سال حج کرتے ہیں اور سارے ہی احرام کی حالت میں مکہ پہنچتے ہیں تو وہ کپڑا بنا جا رہا ہے بک رہا ہے ہول سیلر کے یہاں سے پھر ریٹیلر کے یہاں سے کہاں سے کہاں تک لوگ بھی روزی اس عبادت سے جڑی ہوئی بیک آپ نے خریدے اٹیچیاں آپ نے خریدی چار پانچ جوڑی کپڑے نئے بنا لیے سفر کے لیے مردوں نے بھی خواتین نے تو اس طرح سے آپ سوچتے چلے جائیں گے تو بے شمار لوگوں کی روزی روٹی سفر حج کے عمل سے جڑی ہوئی ہے اور بے شمار لوگوں کو دنیاوی فوائد حاصل ہوتے یہ اتنی اہم عبادت یعنی اللہ تعالی نے یہ عبادت مسلمانوں پر فرض کی لیکن اس کے دنیاوی فوائد غیر مسلموں تک پہنچتے ہیں ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں غیر مسلم بناتے ہیں جنہیں ہم خریدتے ہیں اور یہ یہ ایام یہ مہینے ان کے سیزن کے ہوتے ہیں ایک وہ آدمی جس کی دکان نہیں ہے جس کی فیکٹری نہیں ہے وہ حج مندل کے باہر حج آفیس کے باہر کچھ ٹوپیاں کچھ احرام کا کپڑا بیلٹ اور اس طرح کا سامان لے کر بیٹھا ہے اس کا بھی کاروبار چل رہا اسے بھی فائدہ ہو رہا اس کی بھی روٹی روٹی چل رہی ہے بچے پر رہے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا لیشہدو منافع لہو تم دیکھو کہ اس میں کتنے فوائد بے شمار فوائد دنیا میں بھی اور آخرت تو وہ لوگ حقیقت میں بڑے سعادت مند ہیں کہ جو حج کے سفر کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور جنہوں نے اپنے ارادے کو پختہ کر لیا ہے اور جانے کی تیاری میں حج تین طرح کے ہوتے ہیں اب میں مسائل شروع کر رہا بہت توجہ سے سن لیجے گا اور بعد میں ہم آپ کو سوال کرنے کا موقع دیں گے جو چیز سمجھ میں نے آئے اسے پوچھ لیجے گا حج کے تین طریقے ایک کا نام ہے حج تمتو دوسرا ہے حج قرآن تیسرا ہے حج افراد حج تمتو یہ وہ حج ہے جس میں عمرہ اور حج الگ الگ کیا جاتا ہے عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہیں پھر جب حج کا وقت آتا ہے تو حج کے لیے احرام باندھا جاتا ہے اسے کہتے ہیں تمتو دوسرا ہے حج قرآن حج قرآن وہ حج ہے جس میں عمرہ اور حج کا احرام ایک ہی نیت سے اکٹھا باندھا جاتا ہے اور عمرہ کر کے احرام کھولا نہیں جاتا حج کے بعد احرام کھلتا ہے تیسرا حج ہے حج افراد جس میں صرف حج ہوتا ہے عمرہ نہیں ہوتا ان تینوں طریقوں میں افضل ہے تمتو افضل ہے تمتو کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تھا وہ حج قرآن تھا اور آپ جب مدینہ سے چلے تو آپ کے ساتھ میں قربانی کے جانور تھے اور صحابہ اکرام کے ساتھ بھی تھے کچھ کے ساتھ نہیں تھے دوران سفر ہی حج تمتو کے احکام نازل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اگر مجھے پہلے سے معلوم ہو جاتا تو میں بھی تمتو کرتا اب جن لوگوں کے پاس ساتھ میں قربانی کے جانور نہیں ہیں وہ اپنی نیت کو تبدیل کر لیں تمتو میں علماء نے یہی سے استدلال کیا ہے کہ اگر مجھے معلوم ہو جاتا پہلے سے تو میں تمتو کرتا تو اس معنی میں تمتو افضل ہے اور ہندوستان سے جانے والے لوگوں کے لیے جن کی فلائٹیں حج سے ایک مہینہ پہلے بیس دن پہلے پندرہ دن پہلے جاتی ہیں ان کے لیے فائدہ تمتو کرنے میں کیونکہ بیس دن تک احرام باندے رہنا بہت دل گردے کا کام اور احرام کی پابندیوں کا احتمام کرنا ہاں وہ آدمی جو بلکل حج سے ایک دو دن پہلے جا رہا ہے اس کے لیے تو حج قران کرنا ممکن ہے کہ وہ قران کر سکتا ہے آسانی سے کہ زیادہ دن اسے احرام میں رہنا نہیں پڑے گا تو اس لئے جو لوگ پہلے سے جا رہے ہیں وہ تمتو کریں تمتو کرنے والوں کے لیے یہ ہے کہ جب یہاں سے سفر شروع کریں تو عمرے کی نیت کریں صرف عمرے کی نیت اب چونکہ سفر ہوائی ہونے لگا ہے ہوائی جہاز کے ذریعے پہلے سفر ہوتا تھا پانی کے جہاز کے ذریعے تو پانی کے جہاز سے جب حج جاتے تھے تو میقات جو سمندر کے قریب ہے یلم لم وہ پڑتی تھی جہاز وہاں رکھتا تھا اور حاجی وہاں سے احرام باندھ کر پھر آگے جاتے تھے میقات کہتے ہیں اس مقام کو جہاں سے حج عمرہ کرنے والوں کے لیے احرام باندھنا ضروری ہے مکہ مکرمہ کے چاروں طرف وہ حدود ہیں جہاں سے عمرے کی نیت سے داخل ہونے والوں کے لیے احرام میں ہونا ضروری اگر کسی شخص نے میقات کو پار کر لیا احرام کے بغیر بغیر اس پر دم واجب ہو جائے گا دم کہتے ہیں جانور کو دبا کر کے غریبوں میں تقسیم کرنے ایک جانور ایک بکرا یا بکری دبا کرنا ہو اور اسے مکہ کے فقرہ میں غریبوں میں تقسیم کرنا تو آپ جب ہوائیجاز کا سفر کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ نقاط پر آپ کا ہوائیجاز نہیں رکے گا اچھا اس بات کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب آپ اپنا سامان پیک کریں تو سامان ہوائی سفر کرنے والوں کے لئے دو طرح کا ہوتا ایک وہ سامان جو لگج میں دے دیا جاتا ہے یعنی ہوائیجاز کی عملے کے حوالے کرتے ہیں وہ لے جا کر ہوائیجاز میں رکھتے ہیں وہ سامان آپ کو جدہ میں ملے گا اور اگر مدینہ فلائٹ جا رہی ہے آپ کی تو مدینہ ائرپورٹ پر ملے گا ایک سامان وہ ہوتا ہے جسے ہینڈ کیری کہتے ہاتھ میں ہوتا تو آپ احرام کا کپڑا اپنے ہاتھ والے بیگ میں رکھیں کیوں کہ اگر آپ نے لگج میں رکھا تو وہ لگج آپ کو ائرپورٹ پہ جا کے ملے گا اور مقات سے آپ احرام کے پر گزر جائیں تو آپ پر دم آ جائے تو احتیاط کا تقادہ یہ ہے کہ احرام کا کپڑا آپ اپنے ہینڈ کیری میں رکھیں ہینڈ بیک میں رکھیں احرام کیا ہے اصل میں احرام ہے نیت عمرے کی نیت یا حج کی نیت اسی کو احرام کہتے ہیں ہمارے عام طور پر کپڑے کو لوگوں نے احرام کہنا شروع کر دیا لیکن حقیقت میں جو نیت کی جاتی ہے وہ احرام ہے اللہ رب العالمین نے اس عبادت میں مساوات قائم کرنے کے لئے یہ حکم دیا کہ سب لوگ اپنے سلے ہوئے کپڑے اتار دیں اور ایک ہی طرح کے لباس میں ایک تہبند اور چادر میں ہمارے گھر حاضر کوئی امیر ہو یا غریب ہو چھوٹا ہو یا بڑا ہو کالا ہو یا کورا ہو کوئی تفریق نہیں تو احرام کی دو چادرے ہوتی مردوں کے لئے ڈھائی ڈھائی میٹر کی دو چادرے آپ لے لیں ایک تہبند کے طور پر باندھیں گے اور ایک چادر کے طور پر خواتین کے لئے عورتوں کے لئے احرام کا کوئی مخصوص کپڑا نہیں ہے ان کا احرام ان کا اپنا لباس ہے جب وہ پہنتی ہمارے یہ عام طور پر اسکارف چل پڑے ہیں عورتوں کے لئے اور اسے عورتوں کے احرام کا نام دے دیا ہے غلط عورتوں کا احرام ان کی نیت ہے اور جو کپڑے بھی انہوں نے پہنے ہوئے ہیں اور پردے کے ساتھ ہیں وہ ان کا احرام ہے وہی لباس ان کا احرام ہے الگ سے مخصوص کوئی سفید رنگ کا اسکارف وغیرہ لگانے کی کوئی ضرورت و حاجت نہیں ہاں اتنا ضرور ہے کہ عورت کو احرام کی حالت میں یہ ہاتھ اور چہرہ کھول کر رکھنا ہے لیکن اس میں بھی ایک چیز کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ غیر مردوں کا سامنہ زیادہ ہوتا ہے سفر میں تو عمہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمل کے مطابق عورتوں کو اوپر سے اپنی اوڑنی کو لٹکا لینا چاہیے جسے ہمارے گونگٹ کہتے اس انداز میں خواتین جو ہیں اچھی طرح سن لیں آج کل ایک نقاب ایسے لگا رہی لگاتی ہیں ایسے تو احرام کی حالت میں یہ نقاب نہیں لگانا ہے سمجھ لیں خواتین دیکھ رہی احرام کی حالت میں یہ نہیں باندھ نا ہے عورت ایسے کیا کرنا ہے دوبت اوڑا ہے اس نے اصلا یہ دوبت ہے ایسے تو اس کو ایسے لٹکا لگی امہ آیشہ کہتی ہے کہ جب غیر مرد ہمارے سامنے آتے تھے تو ہم اپنی اوڑنی کو ایسے لٹکا لیا کر دیتے چہرے پر اگر کپڑا لگتا ہے تو اس میں کوئی پریشانی نہیں بعض لوگ یہ مسئلہ بیان کرتے کہ اگر عورت کے چہرے پر کپڑا لگ گیا تو یہ ہو جائے گا اور اسی چکر میں آج کل لوگوں نے عورتوں کو ہیڈ استعمال کرنا بتا دیا ہے کہ وہ ہیڈ استعمال کرتی ہیں وہ ہیڈ چھجہ ہوتا ہے اس کے اوپر سے وہ اپنا دوپٹہ لٹکا لیتی تو چہرے سے فاصلہ رہتا ہے استقلوف کی بھی ضرورت نہیں ہے یا بعض دیہات والے جن کو ہیڈ ویڈ نہیں مل پاتے ہیں وہ پورا چوکٹہ بنا لیتے ہیں لکڑی کی خپچیوں کا اسے عورت کی یہاں اس نے پہن لیا اوپر اور وہ خپچیاں یہاں تک آئیں اور اس کے اوپر سے وہ نقاب ڈالے ہو رہے ہیں تو اس سب غلط ہے اس کی ضرورت نہیں ہے آپ سمجھ میں آرہی ہی نا تو یہ عورت کا مسئلہ ہے مرد کو ایک تہبند اور ایک چادر کا استعمال کرنا ہے میں اس کا عملی طریقہ آپ کو بتا دیتا کہ کس طرح ہے دکھئے اٹھائی بیٹم کی چادر بہت کافی ہو یہ کپڑا آپ کپڑا لیں آرہم سے اور اس پر اسے دیتا ہے چادر میں سلا کریں گے یہ چادر اب چادر اس طرح اس طرح اور یہ اس طرح اس طرح اس طرح اس پر چاہی اس طرح اس طريق اس طرح چاہی اس طرح رائع وہ اس طرح موسیقی اسی طرح اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ ائرپورٹ پر جب آپ ساری کاغذی کارروائی سفاری ہو جائیں امیگریشن وغیرہ سفاری ہو گئے لگے چلا گیا بورڈنگ آپ کو مل گیا بھئی سرے ہلکہ کریں یہ تیز ہو رہا ہے یہ سیٹی نہیں آنی چاہیے تو اس کے بعد ویٹنگ ہال میں جا کر آپ چینج کر لیں اپنے کپڑے اتار کر اپنے ویک میں رکھیں اور احرام کی دونوں چادریں نکال کر اس کو اسی طرح تحمد باندھ لیں اور اوپر سے چادر اوڑ لیں ابھی احرام کی پابندیاں آپ پر لاگو نہیں ہوئیں کیوں کہ ابھی نیت نہیں کی ہے آپ کپڑے چینج کیے ہیں کس لیے کہ جہاز جب پہنچے گا میقات پر وہ اعلان کریں گے تب آپ کو نیت کرنی اس وقت چینج کرنا جہاز کے اندر بڑا مشکل ہو جائے گا ایک آدھ آدمی تو کر لے سارے لوگ کو ایک ساتھ کرنے لگیں تو ان کو مشکل ہو جائے گی اس لیے آسانی کے لیے ائرپورٹ پر آپ چینج کر کے بیٹھ جائے جہاں اور اس کے لیے یہ آپ جانتے ہیں کہ سفر کی دعا پڑھنی چاہیے جب آدمی گھر سے نکلے تو دعا پڑھے جب سواری پر بیٹھے تو سواری کی دعا پڑھے یہ ساری چیزیں ان کا احتمام ہونا چاہیے یہ بھی یاد رکھے ہیں کہ ائرپورٹ پر یا کہیں بھی احرام کی کوئی نماز حدیث سے ثابت نہیں ہے آپ ائرپورٹ پر دیکھیں گے بڑا تماشا ہوتا کہ کچھ لوگ وہاں پر گائیڈ ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کو احرام بندھوا کر اور یہ پھر ان کا سر ڈھکوا کے دو رکعت نماز پڑھواتے ہیں کہ یہ احرام کی دو نفل ہے تو احرام کی کوئی نفلی نماز نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احرام باندھا تھا وہ دل حلیفہ ایک مقام ہے جو مدینہ والوں کی میقات ہے وہاں سے احرام آپ نے باندھا تھا زہر یا عصر کی نماز آپ نے ادا فرمائی تھی فرد نماز اس کے بعد آپ نے احرام باندھا تلبیہ پکارہ اور سفر کے لئے نکلے تو اگر ایسا موقع ہو کہیں تو فرد نماز کی ادایگی پہلے کر لیں اس کے بعد احرام باندھا لیکن احرام کی کوئی الگ سے نفل نماز نہیں ہے اب آپ جہاز میں سوار ہو گئے جہاز چلنا شروع ہو گیا ذکر و اذکار کرتے رہیں بڑا مبارک سفر ہے سعادت مندی ہے لوگوں کی جن کو یہ سفر نصیب ہوتا ہے جہاز کا عاملہ اعلان کرتا ہے کہ اب ہم میقات سے گزرنے والے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اور اس کو یاد رکھیں کہ ہوائی جہاز کا جو ہمارا سفر ہوتا ہے دلی سے ہوائی جہاز ریاض کے اوپر سے گزرتا ہے اور وہاں سے پھر وہ جدہ جاتا ہے تو کتابوں کے اندر سب یہی لکھ رہے ہیں کہ ہماری میقات کا نام ہے یلملم یلملم نہیں آتا ہے ہمارے راستے میں اگر ہم بمبئی سے پانی کے جہاز کا سفر کریں گے تو یہ لملم ہمارے راستے میں آئے گا ورنہ نہیں ہمارے راستے میں جو میقات آئے گی اس کا نام ہے قرن المنازل یہ سب سے قریب والی میقات جتہ پہنچنے میں آدھا گھنٹہ یا پیتیس منٹ جب رہ جائیں گے تو یہ میقات آتی ہے اس لیے اگر کسی کو سونا ہے جہاز میں تو بیٹھتے ہی گھنٹہ دو گھنٹہ کے لیے سو جائیے پانچ ساڑھے پانچ گھنٹے کا سفر ہے تو شروع کے ایک دو گھنٹے سو لیجئے اس کے بعد جاگ کے گزاریے تاکہ جاگتے ہوئے میقات آئے اور آپ میقات آنے پر نیت کریں نیت دل سے کریں اور زبان سے تلبیہ بکا رہے اللہم لبیک عمرہ اللہم لبیک عمرہ یہ زبان سے کہیں دل میں نیت کریں اور تلبیہ شروع کر دیں تلبیہ کیا ہے تلبیہ اللہ تعالی کی توحید کا اعلان ہے لبیک یہ لبیک نہیں ہے تلفز صحیح پڑھیں لبیک نہیں ہے کچھ لوگ لبیک لبیک کرتے رہے ہیں غلط ہے لبیک لبیک اللہم لبیک لبیکا لا شریق لکا لبیک ان الحمد والنعمت لکا والملک لا شریق لکا حادر ہوں اے لا میں حادر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں ہے میں حادر ہوں تمام تر تعریفیں نعمتیں تیرے ہی لئے ہیں یہ ساری کائنات کا مالک تو ہی ہے لکا والملک یہ پوری کائنات یہ پوری دنیا کا مالک تو ہی ہے لا شریق لکا تیرا کوئی شریک نہیں ہے توحید کا نغمہ ہے یہ توحید کا اعلان ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں کوئی عبادت کے لائق نہیں کوئی مالک الملک نہیں کوئی قادر مطلق نہیں کوئی حاجت روہ اور مشکل کشا نہیں اللہ ہی اس ساری کائنات کا بنانے والا اور چلانے والا ہے کوئی اس کا شریک نہیں نہ چھوٹا نہ بڑا کوئی اس کا مشیر نہیں ہے کوئی اس کا وزیر نہیں ہے کوئی اس کا ساجی اور اس کے برابر کا نہیں یہ سارا مفہوم اسی تلویہ کے اندر ہے لبائک اللہم لبائک کہیے میرے ساتھ تاکہ آجائے لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریق لک لبائک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریق لک یہ پکارتے رہی جب احرام کی نیت ہو گئی اب آپ پر کچھ پابندیاں لاغو ہو گئے پابندیاں کیا ہیں کہ آپ اپنے ناخون نہیں کار سکتے موچھے نہیں تراش سکتے سر کے بال نہیں کار سکتے بدن کے کسی بھی حصے کے بال نہیں کار سکتے اور شکار نہیں کریں گے شکار کی طرف اشارہ نہیں کریں گے شکار میں پکڑے ہوئے جانور کو اپنے ہاتھ سے زبا بھی نہیں کریں گے شادی نہیں کریں گے رشتہ نہیں بھیجیں گے یہ ساری پابندیاں احرام کی حالت میں ایک آدمی پر آئید ہو جاتے ہیں کہ آپ بلکل امن و امان میں ہیں کسی بھی طرح سے کسی جانور کو کسی اور چیز کو اللہ یہ کہ کوئی موزی جانور ہو تو اس کی اجازت ہے نہیں ماریں گے تو احرام کی حالت میں یہ پابندیاں ہیں جن کا خیال لکھنا ہے آپ سرد ہو رہے ہیں اپنے آپ سے بال گر گیا تو کوئی پریشانی نہیں ہے آپ نے چہرہ دھویا داڑی میں خلال کیا اور بال گر گیا تو کوئی پریشانی ہے کوئی ناخون اپنے آپ سے گر گیا تو کوئی حرج نہیں لیکن کاتیں گے نہیں اپنے ہاں سے بال نہیں کاتیں گے اپنے ہاں سے موچھیں نہیں تراشیں گے وضو کرتے ہوئے اگر اپنے آپ سے بال گر گیا نہاتے ہوئے اپنے آپ سے بال گر گیا کوئی پریشانی ہے اچھا اسی طرح آپ نے احرام باندھا گرمی کا موسم ہے پسینہ ہے اور یا وہ کچھ گندہ ہو گیا یا پسینہ اس میں آ گیا ہے مکہ پہنچ کر آپ نہا لیں غسل کر لیں اور دوسرا کپڑے کا احرام باندھ لیں کوئی پریشانی نہیں وہ اترتا نہیں ہے آپ احتیاط کے طور پر یہیں سے دو تین جوڑے لے کر جائیں احرام کی تاکہ میلہ ہو جائے دھونے کا موقع نہ لگے تو آپ اسے چینج کر لیں تو یہ موٹے موٹے مسئلے ہیں جن کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہئے آپ احرام کی حالت میں چھتری کا استعمال کر سکتے ہیں بیلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں یہاں بیلٹ باندھ سکتے ہیں لیکن سر کو کپڑے سے یا ٹوپی سے ڈھکیں گے نہیں مردوں کے لئے پابندی ہے کہ وہ سر کھلا رکھے تو یہ احرام کی موٹی موٹی باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی اب آپ کا سفر جاری ہے جدہ ائرپورٹ پر آپ کا جہاز رکے گا وہاں آپ اتریں گے احرام کی حالت میں ہوں گے وہاں ضروری کاغذی کارروائی مگریشن وغیرہ کا کام مکمل ہوگا آپ کے کا سامان آپ کو لگج ایریے سے مل جائے گا اسے لے کر پھر آپ باہر ائرپورٹ میں کی دوسرے حصے میں آئیں گے وہاں سے معلم کی بسے آپ کو لے کر مکہ پہنچیں گے اس میں جدہ ہی میں کئی گھنٹے کبھی کبھی لگ جاتے ہیں شام کی فلائٹ ہے رات کو بارہ ایک بجے جدہ پہنچی اور آپ کو ساری رات جدہ میں گزر گئی صبح ہوتے ہوتے بس نکلی ہے تو فجر کے وقت میں یا فجر کے بعد مکہ پہنچیں مکہ مکرمہ پہنچ گئے یہ جو احرام آپ نے باندھا ہے کون سی نیت کی ہے عمرے کے نیت کی عمرے کا احرام ہے اب آپ کا جو ہوتل ہے اس ہوتل میں آپ پہنچیں سامان وہاں رکھیں کمرہ آپ حاصل کریں بہت اتمنان سے اگر آپ کو نہانے کی ضرورت ہے تو نہا لیجئے کوئی حرج نہیں ہاں اس بات کا خیال لکھیں کہ خوشبو دار سابون کا استعمال نہ کریں اور احرام کے بعد پھر خوشبو نہ لگائیں احرام سے پہلے آپ خوشبو کا استعمال کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں احرام باندھنے سے پہلے سے گھر سے نکلنے ہیں نہا دھو کر ائرپورٹ کے لیے تب آپ اپنے بدن میں کپڑوں میں خوشبو لگا سکتے ہیں لیکن جب احرام کی چادریں آپ پہن لیں گے اور نیت ہو جائے گی تو پھر خوشبو کا استعمال لیں گے اس بیچ میں اگر نہاتے ہیں تو ایسا سابون رکھیں جس میں خوشبو نہ تو اس بات کا خیال لکھنا چاہئے تو مکہ میں اپنے ہوتل سے اب آپ عمرہ کرنے کے لیے حرم بیت اللہ پہنچیں گے تلبیہ پکارتے رہنا جدہ سے بس میں جب جائیں گے مکہ تو راستے میں بھی تلبیہ پڑھتے رہیں لبائیک اللہمہ لبائیک لبائیک لا شریک لکہ لبائیک مرد دور دور سے پڑھیں عورتیں آئیستہ پڑھیں پڑھتے رہیں گے تلبیہ اس کے بعد اب آپ حرم کی طرف جا رہے ہیں حرم پہنچنے تک آپ کو تلبیہ پڑھتے رہنا ہے حرم پہنچنے تک آپ کو تلبیہ پڑھتے رہنا ہے اب حرم کا دروازہ آ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں داخل ہوئے تھے باب السلام سے لیکن ہر ایک کا باب السلام سے داخل ہونا ممکن نہیں ہے اس لئے اس پر اسرار نہیں کرنا چاہیے باب السلام صفحہ کی طرف ہے اور حکومت اسی وجہ سے کہ وہاں حجوم نہ ہو جا اس گیٹ کو بند رکھتی ہے کبھی کبھی کھلتا ہے تو حرم کا جو گیٹ بھی سامنے آئے اسی سے آپ داخل ہو جائے ہیں حرم میں داخل ہونے کے لئے وہی دعا پڑھنی ہے جو آپ مسجد میں داخل ہوتے وقت پڑھتے ہیں اور الگ سے کوئی خاص دعا نہیں ہے مسجد میں داخل ہوتے وقت کیا پڑھتے ہیں درود پڑھتے ہیں اور اللہ مفتح لی ابواب رحمتی یہی حرم میں داخل ہوتے وقت پڑھیں گے اب حرم میں داخل ہوئے سب سے پہلا کام تواف کرنا ہے تحیت المسجد اس وقت نہیں پڑھیں گے کیا کریں گے سب سے پہلا کام تواف حرمِ بیت اللہ کے سات چکروں کا ایک تواف ہوتا ہے تواف شروع ہوتا ہے حجرِ اسود سے اور حجرِ اسود پر ہی مکمل ہوتا ہے حجرِ اسود جنت کا ایک پتھر ہے جو بیت اللہ شریف کی دیوار میں لگا ہوا ہے وہاں سے تواف شروع کریں گے یہ آپ سمجھ لیں چار کونے ہیں بیت اللہ یہ دائس ہے اس کو آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیں یہ چار کونے ہیں اس کونے میں حجرِ اسود لگا ہوا ہے اور یہ کونہ جو ہے یہ کہلاتا ہے رکنِ یمانی رکنِ یمانی اور یہ ہے حجرِ اسود آپ کو تواف شروع کرنا ہے حجرِ اسود سے کہاں سے اور پورا چکر یہی ہوگا حجرِ اسود کا بوسہ لے کر تواف شروع کرنا لیکن بوسہ ملنا آسان نہیں ہوتا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے بہت بھیڑ ہوتی اور یہ عمل مستحب ہے کسی مستحب عمل کے لیے لوگوں کو تکلیف پہنچانا بھیڑ میں گھوچ جانا یہ صحیح نہیں اپنے لئے بھی پریشانی ہوتی اور خاص طور پر لوگ عورتوں کو لے کر گھوچتے ہیں تو یہ بہت بے وکوفی کی بات ہے عورتوں کے لیے سارا پردہ وردہ سب ختم ہو جاتا ہے تو اب بھیڑ ہے آپ بوسہ نہیں لی سکتے تو کیا کریں گے آپ کے ہاتھ میں اگر کوئی چھڑی بینت مہت ہے اور وہ حجرِ اس وقت تک جا سکتی ہے اور اسے ٹچ ہو سکتی ہے تو اس کو چوم لیں گے یا کسی طرح سے ہاتھ وہاں تک جا سکتا ہے اور اس کو لگ گیا تو ہاتھ کو چوم لیں گے لیکن ایسا بھی عام طور پر ممکن نہیں ہوتا ہے اس کو استلام کہتے ہیں اب ہمیں حجرِ اسود کے سامنے پہنچ کر صرف دہنا ہاتھ اٹھانا ہے اس کی طرف یاد رکھیں اس کو وہاں آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں رفعالیدین کی طرح دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو دونوں ہاتھ نہیں اٹھانا کیا کرنا ہے صرف سیدھا ہاتھ دہنا ہاتھ حجرِ اسود کی طرف اٹھانا ہے آپ ایسے آئیں گے اور اس کے پاس کو یہ شروع کر دے گے یہ ہی چکا شروع ہو جائے گے یہ میں نے بتایا کہ روپن یمانی روپن یمانی کو ہاتھ بنا در دیں گے اگر ہاتھ جائیں گے تو اس میں اشارہ نہیں ہوں اشارہ نہیں ہوں اگر ہاتھ جائیں گے تو اس میں اشارہ نہیں ہوں لیکن یہاں سے لے کر اور یہاں آنے تک بقیہ حصے میں کوئی بھی دعا کوئی مخصوص دعا نہیں الگ سے کوئی مخصوص دعا نہیں ہاں اب ایک مسئلہ رہ گیا کہ اب جب آپ تواف شروع کریں گے یہاں سے تو اب آپ کن تک بل لیں اب آپ دہنا کندھا کھول لیں گے یہ اس طرح سے اور اس کو ایسے ڈال لیں گے اب ہے کھولنے کا وقت کندھے کے کہ جب آپ یہاں سے شروع کریں گے تواف شروع ہوگا تو یہ کندھا کھل جائے گا عورت اپنے لباس ہی میں رہیں گے جو ان کا لباس ہے اور تھوڑا سا ذرا ایسے سینہ تانکے چلیں گے اس کو رمل کہتے ہیں اس کو رمل کہتے ہیں تھوڑا تیز قدم اور ذرا سینہ نکال گے یہاں سے آپ اسی پوزیشن میں یہاں تک آئیں گے اور یہاں آنے کے بعد پھر نارمل ہو جائے گے اور اس کے بعد پورا چکر آپ کا یہاں ہوگا ایک چکر مکمل ہوا دوسرا شروع ہوتا ہے تو پھر آپ ہاتھ اٹھائیں گے اللہ اکبر کہیں گے اسی طرح جیسے پہلے ہاتھ اٹھایا تھا اور اللہ اکبر کہیں گے اسی طرح سات چکر پورے کرنا ہے ہر چکر کے شروع میں اللہ اکبر کہنا ہے سات چکر جب پورے ہو جائیں گے اب آپ یہاں سے نکل جائیں یہاں آنے کے بعد باہر نکل جائیں باہر نکل کر تھوڑا سا مڑے تھوڑا دور جا کر یہی مقام ابراہیم ہے وَاتَّخِذُوا مِمْ مَقَامِ اِبْرَاهِيمَ مُسَلَّ اللہ تعالیٰ نے اس مقام کا ذکر اپنی کتاب میں کیا ہے اور اس مقام کو نماز پڑھنے کی جگہ قرار دیا ہے مسلح قرار دیا ہے اس کے پیچھے جا کر آپ کو دو رکعتیں ادا کرنے ہیں دو رکعتیں ادا کرنے سے پہلے کندہ ڈھک لیں گے یاد رکھیں اس کو کندے کھول کر نماز نہیں پڑھنی ہے بلکہ کندہ ڈھک کر اب آپ نماز پڑھیں گے دو رکعت نماز مقام ابراہیم کے پیچھے کہیں بھی جگہ مل جائے وہاں نہ ملے تو حرم میں کہیں بھی پڑھ لیں اس طرح دو رکعتیں آپ ادا کریں پہلی میں قلیاء یوہل کافرون اور دوسری میں پل ہو اللہ احد پڑھیں اس طرح سے آپ کا یہ تواف مکمل ہو گیا ایک مسئلہ اور یاد رکھیں کہ جو تواف کی دو رکعتیں ہیں یہ حرم شریف میں کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہیں ممانیت کا کوئی وقت نہیں ہے وہاں پر نماز کا زوال کا وقت ہو غروب کا وقت ہو اثر کے بعد کا وقت ہو فجر کے بعد کا وقت ہو حرم بیت اللہ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ وہاں ہر وقت نماز پڑھی جا سکتی ہے ابو داود میں اس تعلق سے حدیث موجود ہے بعض لوگ یہ مسئلہ شاید آپ کو بتائیں کہ فجر کے بعد اگر تواف کرو تو دو رکعتیں مت پڑھنا اثر کے بعد تواف کرو تو دو رکعتیں مت پڑھنا ایسا کچھ نہیں آپ اثر کے بعد تواف کریں فجر کے بعد تواف کریں چوبیس گھنٹے میں کبھی بھی آپ تواف کریں تو اس کے بعد یہ دو رکعتیں مقام ابراہیم کے پیچھے جا کر ادا کریں پہلی رکعت میں قلی آئیوہ الكافرون اور دوسری میں قلی اللہ احد سورہ اخلاص پڑھیں اس کے بعد آپ کو پھر حجرِ اسود کے سامنے آنا ہے اور ہاتھ کے اشارے سے اللہ اکبر پکارنا ہے دو رکعتیں پڑھنے کے بعد پھر آپ کو حجرِ اسود کے سامنے آ کر اشارہ کرنا ہے اور اللہ اکبر پکارنا ہے اس کے بعد پھر آپ زمزم کی طرف جائیں گے زمزم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے ایسا پانی کہ جس کے اندر غزائیت کی تمام اجزاء موجود ہیں تمام خوراک کے اجزاء موجود ہیں ایسا پانی ہے زمزم پیئے خوب پیٹ بھر کے سر پہ ڈالیں خوب تسلی سے زمزم پیئے زمزم پینے کے بعد وہیں سے آپ سائیڈ میں مڑیں گے دہنی جانب کو تو سفا قریب ہوگا وہاں سے سفا پہاڑی کی طرف چلے جائیں پہاڑی کی نشانات موجود ہیں وہاں پوری پہاڑی تو نہیں ہے لیکن اس کے نشانات ہیں اب آپ کو سعی کرنی ہے سفا اور مروہ کے درمیان سفا پہ پہ پہنچ کر قبلے کی طرف روح کر لیں اور قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھیں اس آیت کو پڑھیں اور اگر یاد کر لیں کہہ سکتے ہوں تو عربی کا ایک چھوٹا سا جملہ ہے اس کا معنی ہے میں بھی وہی سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے بیان کیا ہے اللہ نے شروع کیا ہے اللہ نے کان سے شروع کیا ہے سفا سے پہلے سفا کا نام لیا یہ دو پہاڑیاں سفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں شاعر میں سے ہیں تو ابھی آپ سفا پہاڑی کے قریب کھڑے ہیں یہ آیت پڑھ لیں اس کے بعد ایک ذکر دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے جسے تین مرتبہ آپ کو پہنا ہے ہاتھ اٹھا کر پڑھیں تو کوئی رجل نہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد وہو علا کل شئی قدیر لا الہ الا اللہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحضم الاحزاب وحدہ اسے یاد کرتے ہیں یہ بہت اہم ذکر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو سکھایا ہے کہ سعی شروع کرنے سے پہلے اس کو پڑھیں اور آپ مروع کی طرف چلیں یہاں بھی سات چکر آپ کو لگانے ہیں اور اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ صفحہ سے مروع تک ایک چکر ہے مروع سے صفحہ تک دوسرا چکر ہے صفحہ سے پھر مروع تیسرا چکر ہے مروع سے پھر صفحہ چوتھا چکر ہے صفحہ سے پھر مروع پانچوہ چکر ہے مروع سے پھر صفحہ چھٹا چکر ہے صفحہ سے مروع ساتوہ چکر ہے ایک دفعہ جانا ایک چکر ہے کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں کہ جانے اور آنے کو ایک چکر مان لیتے ہیں ڈبل ہو جائے گا اور یہ غلط ہوگا جانا ایک چکر پھر آنا ایک چکر تو آخری چکر آپ کا ختم ہوگا مروہ پہ اس طرح سا چکر کرنے ہیں مہاں پر نشانیاں لگی ہوئی ہیں ہرے رنکے کی ٹیوب لائٹیں لگی ہوئی اس جگہ پر جہاں تھوڑا مردوں کو دوڑ کر چلنا ہے عورتوں کو نہیں مہاں ان ہری ٹیوب لائٹیوں کے درمیان مردوں کو تھوڑا دوڑ کر چلنا ہے لیکن عورتوں کو نہیں اور درمیان میں آپ عام دعائیں پڑھتے رہیں قرآن پڑھتے رہیں درود پڑھتے رہیں اسی طرح تواف کے اندر درود شریف پڑھیں دعائیں پڑھیں قرآن مجید پڑھیں کسی بھی چکر کی کوئی مخصوص دعا نہیں ہے کسی چکر کی نہیں ہے تو اس طرح آپ صفحہ مروہ کے درمیان سائی کریں ایک چھوٹی سی دعا بعض روایتوں میں آئی ہے ربی غفر ورحم وانتل اعزل اکرم ربی غفر ورحم وانتل اعزل اکرم یہ صحیح کے درمیان پڑھنے کی چھوٹی سی دعا ہے تو بارال صفحہ مروہ کے ساتھ چکر ہو گئے اب اس کے بعد آپ کو اپنے سر کے بال بنوانے ہیں سر پر اس طرح پھروا لیں یا قیچی کنگے سے یا موٹی مشین سے ایک سار کٹ سارے وال کٹ والے اس طرح پھروانا افضل ہے اور موٹی مشین سے یا قیچی کنگے سے ہلکے کرانا یہ جائز اور درست ہے عورتیں اس طرح سے ایک پوروے کے برابر بالوں کو لے کر اپنے آپ کاٹنا ہے یا دوسری عورت اپنی بہن کے کاٹ دے وہ اس کے کاٹ دے اس طرح سے چھوٹی چھوٹا عورتوں کو بھی کاٹنا ہے آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا عمرہ مکمل ہو گیا اب آپ ہوتل آئیے احرام کی چادریں اتار دیجئے نہاں دھولیجئے چونکہ بال کٹواں ہیں بال لگے ہوں گے نہا کے اپنے یہی کپڑے جو آپ کو پہننے ہیں پہن لیں خلاص آپ کو کام نہیں مٹ گیا اب آپ کو جتنے دن بھی مارہ رہنا اس میں حرم بیعت اللہ میں پانچ فرد نمازیں پابندی سے باجمات ادا کرنی اور یہ کوشش کرنی ہے کہ ازان سے پہلے پہنچ جائیں اب آپ جب بھی داخل ہوں تو دو رکعت پڑھ لیں تحیت المسجد اب کوئی حرج نہیں جتنے چاہیں تواف کرتے ہیں اور تواف کا وہی طریقہ ہے جو پہلا تھا اب احرام نہیں ہے آپ کا عام لباس ہے نہ کندھا کھلے گا نہ تھوڑا کڑ کر چلنا اور وہ عمل جو میں نے بتایا تھا تواف کے دوران کہ تھوڑا سینہ تان کے چلنا ہے رمل جس کو کہتے ہیں وہ صرف پہلے تین چکروں میں ہے یاد رکھیں اس کو تواف کے پہلے تین چکروں میں ہے پورے تواف میں نہیں ہے تو آپ کا یہ عمرہ مکمل ہو گیا اب آپ بیت اللہ میں نماز پابندی سے پڑھیں اور اسی کے ساتھ تلاوت کریں ذکروازکار کریں دعائیں کریں سب کے لئے مانگیں اپنے لئے مانگیں سب سے بڑی جگہ ہے سب سے بڑا مقام ہے سب سے بابرکت جگہ ہے اللہ تعالیٰ کا گھر ہے تو یہ حج تک اسی طرح آپ کو کرتے رہنا ہے کہ حرم میں نماز پڑھیں تلاوت کریں دعائیں کریں نوافل پڑھیں تواف کریں خوب تواف کریں سائی کے لئے ایک چیز رہ گئی اس میں اس کو ذہن میں رکھیں کہ جس طرح آپ نے صفحہ پہ دعا پڑھی ہے اسی طرح مربع پہ بھی پڑھنی ہے جیسے صفحہ پہ پڑھی ہے اسی طرح مربع پہ بھی پڑھنی ہے وہاں رکیں گے مربع پہ قبلہ رکھو گر دعا پڑھ کے پھر چکر شروع کریں گے تو اس کو یاد رکھیں اب آپ کا حج کا ٹائم آ گیا اب میں حج کے مسائل شروع کر رہا ہوں حج کا ٹائم آ گیا تو حج کا عمل شروع ہوتا ہے آٹھ ذلہجہ سے اور تیرہ تک رہتا ہے آٹھ ذلہجہ سے تیرہ ذلہجہ تک پہلے یہ ہوتا تھا کہ معلم کی بسیں آٹھ ذلہجہ کو صبح فجر کے بعد حاجیوں کو منہ لے جاتی تھی منہ پہنچ کر حاجی زہر عصر مغرب عشاء چار نمازیں آٹھ تاریخ کو منہ میں پڑھا کرتے تھے اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے لیکن اب تھوڑا سا بدل گیا بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے انہیں ہر معلم کو اپنے سارے حاجیوں کو منہ پہنچانا ہے تو انہوں نے اب شروع کیا ہے کہ رات سے لے جانا شروع کر دیتے ہیں ساتھ تاریخ کو عشاء کے بعد سے کھانا وانا کھا کے فارغ ہو جائیں گے تو وہ لے جانا شروع کر دیتے ہیں آپ کو ساتھ تاریخ کو اسی طرح سے نہاد ہو کر اور یہ احرام کی دونوں چادریں پہن لینی اپنے ہوتل ہی سے میقات نہیں جانا ہاں اپنے کمرے سے اپنے ہوتل سے ہی آپ کو احرام کی دو چادریں مردوں کو یہ تہبند اور چادر اور لیں اب کندہ نہیں کھلنا ہے کہیں بھی کندہ کھلنے کا مسئلہ نمٹ گیا اب دونوں کندے ڈھکنے اور نیت کریں گے دل سے زبان سے پکاریں گے اللہم لبی کا حجن اللہم لبی کا حجن اور تلویہ شروع کر دے گا رات کو کسی بھی ٹائم میں وہ آپ کو منہ لے جائیں گے رات کو آپ منہ پہنچ گئے تو اب فجر کی نماز بھی منہ ہی میں ہوگی منہ میں نمازیں قصر پڑھنی ہیں اس مسئلے کو یاد رکھیں کتنے لوگ آپ کو وہاں ملیں گے پوری نمازیں پڑھیں گے اور سفر کا مسئلہ آپ کو کتنے دن ہوئے پندرہ دن ہو گئے تو آپ پوری پڑھیں پندرہ دن سے کم ہوئے تو قصر کریں سب کریں گے تو ایام منہ میں ساری نمازیں منہ عرافات مزدلفہ قصر پڑھنی ہیں قصر سے مراد ہے چار رکھت والی نماز دو رکھت پڑھنی ہیں اور تین رکھت والی تین رکھت پڑھنی ہیں فجر کی وہ دو ہوتی ہیں فجر کی سنتیں پڑھنی ہیں وطر پڑھنی ہیں کوئی کتنا ہی کہے اس کے کہنے میں نہ آئیں بلکہ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ نے منہ میں اور آپ کے صحابہ نے قصر نماز پڑھیں جو لوگ مکہ سے آپ کے ساتھ شامل ہوئے تھے انہوں نے بھی قصر ہی پڑھی منہ میں عرافات میں مزدلفہ میں کسی نے پوری نماز نہیں کی تو اب منہ میں اپنے خیمے میں آپ جماعت سے نماز کریں اور دو رکھت پڑھیں زہر کی اثر کے وقت میں اثر کی دو رکھت پڑھیں مغرب کے وقت میں مغرب کی تین رکھت پڑھیں عشاء کے وقت میں عشاء کی دو رکھات پڑھیں اور اس کے بعد بھی تین پڑھ لیں اور آرام کریں یہ آٹھ تاریخ کا دن آپ کا گزر گیا منہ میں حج کس تاریخ کو ہوتا ہے معلوم ہے حج ہوتا ہے نو تاریخ دل ہجہ کی نو تاریخ کا دن حج کا دن ہے تو جیسے میں نے بتایا کہ پہلے تو صبح لے جاتے تھے اسی طرح عرفات بھی صبح کو لے جاتے تھے لیکن اب رات ہی کو آٹھ تاریخ گزرنے کے بعد رات ہی کو معلوم بسے لگا دیتے ہیں اور عرفات لے جانا شروع کر دیتے ہیں تو آپ رات ہی کے کسی حصے میں عرفات پہنچیں گے خیمے میں پہنچ جائیں گے اور فجر کی نماز آپ عرفات ہی میں پڑھیں گے اب اس کے بعد تھوڑا سا آرام کر لیجے سو لیجے اس کے بعد ناشتہ واشتہ کچھ کھانا پینا یہ سب کر لیں اچھا یہاں یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں مسائل کے ساتھ ساتھ ضروریات کی چیزیں کہ جب آدمی مکہ سے اپنے ہوتل سے مینہ کے لئے نکلتا ہے تو وہ اپنے ساتھ بہت سارا سامان اکٹھا کر لیتا ہے جتنا بوجھلاد ہوگے اتنی پریشانی زیادہ ہوگی اس لئے ہلکا سامان رہے ہلکا کیا کہ آپ ایک بچھانے کی چادر ایک اوڑنے کی رکھ لیں ہوادار تکیہ لے لیں کہ ضرورت پوری ہونے پر ہوا نکال کے پھر تیہ کر کے رکھ لیں سامان وضن نہیں ہوگا اور ایک دو جوڑی کپڑے رکھ لیں اس سے زیادہ نہیں کھانے پینے کچھ تھوڑا سا سامان رکھ لیں کچھ نمکی کچھ بسکٹ وغیرہ وہاں مینہ میں کھانے کا انتظام اب مولیم کی طرف سے ہوتا ہے پیسے پہلی جمع کرا لیتے ہیں کھانا جیسا بھی ملے کھا لیجے اللہ کا شکر ادا کر کے آپ کے ٹیسٹ کا کھانا نہیں ملے گا مینہ میں ٹھیکا بریانی بھی آپ کو ایسی ملے گی جس میں کوئی مسالہ نہیں ہوگا وہ اس میں مرگے کی بوٹیاں ضرور پڑی ہوگی تو خوشی خوشی کھا لیجے سب جو مل جائے اللہ کا شکر ادا کر کے کہ ہم یہاں آئے ہیں ذائقے اور ٹیسٹ کے لیے نہیں حلال جو بھی مل رہا ہے الحمدللہ کھا لیجے اور ایسے ہی ملتا ہے آپ کے ٹیسٹ کا بلکل نہیں ملے گا مکہ میں کسی پاکستانی یہ انڈین ہوتل میں مل جائے ٹیسٹ کا تو الگ بات ہے بہرحال تو حلکہ اپنا بیگ رکھیں ایسا بیگ جو آپ آرام سے کندھے پہ ڈال لیں اٹھا لیں عورتے بھی مرد بھی پریشانی نہ ہو چونکہ آپ کو بیچ میں پیدل بھی چلنا پڑے گا کئی میل تک بتاؤں گا کہاں چلنا عرفات میں اب آپ تیاری کر لیں عرفات کا دن سب سے اہم دن ہے اور یہ حج کا رکنِ آزم ہے اگر آپ نے سارے مکہ میں مینہ میں اور مدینہ میں سب جگہ گھوم پھر لیے اور نوک و عرفات میں نہیں گئے تو حج نہیں ہوگا سن لیجئے حج نہیں ہوگا الحج و عرفہ حج عرفات میں حادری ہی کا نام ہے زوال کے بعد سے لے کر اور صبح صادق تک یعنی کتنا لمبا ٹائم ہے ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے زوال کے بعد اور حج کا وقت بھی وہیں سے شروع ہوتا ہے اور یہ ٹائم ہے صبح صادق تک اس پیریڈ میں جو آدمی بھی عرفات پہنچ گیا اس کی حادری لگ گئی گزر بھی جائے گا تو حادری لگ جائے گی وہاں کبھی کئی دفعہ لوگ بیمار ہو جاتے ہیں اسپتال میں ہوتے ہیں تو اسپتال کی انتظامیہ ایمبولینس میں ڈال کر لوگوں کو ایمبولینس میں لاکے عرفات میں کھڑی کر دیتے ہیں تاکہ عرفات میں اس کی حادری ہو جائے حج کرنے آیا ہے تو اس کا رکنے آدم فوت نہ ہو اب عرفات میں کیا کرنا ہے عرفات میں ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد نمرا مسجد نمرا کا اگلا حصہ جہاں محراب ہے امام کھڑے ہوتے ہیں اور کچھ صفیں وہ حدود عرفات سے باہر ہے پیچھے کی پوری مسجد عرفات میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ خدبہ ارشاد فرمایا تھا جہاں یہ مسجد نمرا بنی ہوئی ہے وقوف عرفہ حج کا خدبہ آپ نے وہی ارشاد فرمایا تھا اور دونوں نمازیں ادا فرمایا تھیں ظہر کی اور عصر کی جمع اور قصر اور اس کے بعد آپ میدان عرفات میں جبل نور کے دامن میں آ کر کھڑے ہو کر وہاں آپ نے وقوف کیا تھا ایک پہاڑی ہے وہاں عرفات میں جس کو جبل رحمت کہتے ہیں اس پر اس کی نشانی کے لئے ایک سفید رنگ کا ستون کھڑا ہوا ہے اس پر وہ پہچان ہے اس کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی نمرا میں خدبہ دیا اور اس کے بعد جبل رحمت کی دامن میں آ کر آپ نے وقوف فرمایا اور غروب تک وہاں رہے آپ اپنے خیمے سے اگر مسجد نمرا جا سکتے ہوں بہ آسانی تو چلے جائیے اور وہاں امام کا خدبہ سنیے اور باجماعت دونوں نمازیں ادا کیجئے ظہر اور عصر ایک اذان اور دو اقامت کے ساتھ ہوتی ہیں دونوں نمازیں دو دو رکعت امام پڑھاتے ہیں اور جمع پڑھاتے ہیں سمجھ گئے نا عرفات میں امام حج زوال کے فوراں بعد خطبہ دیتے ہیں اور خطبے سفاری ہونے کے بعد پھر اذان ہوتی ہے پہلے زہر کی دو رکعتیں پڑھائیں گے پھر عصر کی دو رکعت پڑھائیں گے اس طرح سے دونوں نمازیں اکٹھی پڑھائی جاتی ہیں لیکن اگر آپ عرفات میں مسجد نمرا نہ پہنچ سکیں تو اپنے خیمے ہی میں زہر کے وقت جب زہر کا وقت شروع ہو جائے تو جماعت کر کے وہیں دو رکعتیں زہر پڑھ لیں اور دو رکعت عصر پڑھ لیں دونوں نمازیں قصر اور جمع کرنی ایک ساتھ پڑھنی کچھ لوگ آپ کو یہ مسئلہ بتائیں گے کہ اگر مسجد میں جا کر پڑھو تو جمع پڑھ لو اور خیمے میں پڑھو تو الگ الگ وقتوں میں پڑھو یہ صحیح نہیں ہے سمجھ آپ صحیح کیا ہے وہ یہ ہے کہ دونوں نمازیں زہر کے وقت میں جمع کرنی ہیں زہر بھی اور عصر بھی دو رکعت زہر پڑھنی ہیں دو رکعت عصر پڑھنی ہیں اب دونوں نمازوں سے فارغ ہونے کے بعد غروب تک صورت ڈوبنے تک آپ کو یہاں رکنا ہے عرفات میں یا مسجد الامرہ میں آپ رکھیں یا آ کر خیمے میں اپنے واپس آ جائیں نماز ادا کر کے واپس آ جائیں اور اپنے خیمے میں کچھ کھا پی لیں جیسے ضرورت ہوتی ہے دوبہر کا ٹائم ہے اور اس کے بعد دعا میں مشغول ہو جائیں اسی کا نام وقوفِ عرفہ ہے عرفات میں ٹھہرنا عرفات میں رکنا قیام کرنا کھڑے ہو کر آپ دعائیں کریں بہت اچھا ہے کھڑے ہو جائیں اور دعا کریں تو بہت اچھا ہے لیکن کھڑے نہ ہو سکیں اور پھر آپ بیٹھے بیٹھے بھی دعائیں کریں لیٹے لیٹے بھی دعائیں خوب دعائیں پڑھیں اور سب سے بہترین ذکر جو ہے عرفات کے دن کا جو تمام انبیاء نے کیا وہ ہے لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له کسرت کے ساتھ اس کو پڑھتے رہیں تلبیہ پڑھتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں اپنے لیے دعا کریں اپنے اہل وعیال کے لیے کریں سارے مسلمانوں کے لیے کریں وہ قبولیت کا مخصوص وقت ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی جوش میں ہوتی ہے اس لیے بہت قیمتی وقت ہے حاجی کے لیے اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے نہ سو کر نہ باتے کر کے مرد بھی خواتین بھی سب بس اللہ کی طرف لو لگائیں اور اپنے گناہوں کی معافی اپنے گناہوں کی خطاؤں کی معافی اللہ سے مانگیں اور خوب دعائیں کریں غروب تک سورت ڈوبنے تک اسی کیفیت میں رہنا ہے اسے اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں جب سورت ڈوب جائے گا تو وہاں سے نکلنا ہے عرفات سے نو تاریخ نو تاریخ غروب سے پہلے نہیں نکلا اگر کوئی آدمی غروب سے پہلے عرفات چھوڑ دے گا تو اس کو دم دینا ہے یاد رکھیں اس کو اسے دم دینا ہے یہ قربانی کرنی ہے تین چار سو ریال خرچ ہو جائیں گے یہ سمجھ لیں ایک ایک پیسہ سفر میں قیمتی ہوتا ہے تو ساڑھے تین سو چار سو ریال آرام سے خرچ ہو جائیں گے اب مہنگائی کا دور ہے پہلے تو ہم برسوں گئے ہیں تو بہت سستا تھا دو دو سو ریال میں بکری مل جاتی تھی بکریان مل جاتی تھی لیکن اب تین سو ساڑھے تین سو چار سو ریال اس سے بھی اوپر جیاں تو یہ آپ کو کرنا ہے غروب کے بعد ہی نکلیں وہاں سے عرفات کی حدود نہ چھوڑیں غروب سے پہلے اب آپ کو مزدلفہ کی طرف آنا ہے اور یہ یاد رکھیں مغرب نہیں پڑھنی ہے وہاں پہ مغرب کا ٹائم تو ہو گیا عرفات میں مغرب نہیں پڑھنی ہے اب آپ گوھر کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے بندوں کو ٹرینڈ کر رہا ہے اطاعت کے لئے کہ نماز کا وقت ہو گیا جس کا حکم ہماری طرف سے ہے کہ اپنے وقتوں میں نماز ادا کرو لیکن اب ہمارا حکم یہ ہے کہ یہاں نہیں پڑھنی ہے جہاں ہم کہیں وہاں جا کر پڑھنی ہے تو جب جیسا ہم کہیں ایسا ماننا ہے تم کو یہی حج کا سبق ہے کہ ہم نے تھوڑے سے وقت کے لئے کچھ حلال چیزوں کو تم پر حرام کر دیا یہ ماننا ہے جب جس کو ہم حلال کریں حلال مانو جب جس کو ہم حرام کر دیں حرام مانو یہی تعلیم حج کی تو مہرحال اب تلبیہ پکارتے ہوئے تکبیرات پکارتے ہوئے مزدلفہ کی طرف چلا ہے مولیم آپ کے لئے بسے لگائے گا اور ان بسوں میں بیٹھ کر آپ چلیں یا پیدل چل سکتے ہوں تو پیدل سفر کریں چھ سات کلومیٹر کا راستہ ہے لاکھوں آدمی پیدل چلتے ہیں اس بیچ میں آدمی پیدل بھی چلے گا تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی با مزا آتا ہے آپ پیدل چل رہے ہیں پیدل کا راستہ اس میں ٹریفک نہیں ہوتا ہے اور بس اللہ کی طرف لو لگائے ہوئے دعائے کرتے ہوئے تلبیہ پڑھتے ہوئے آپ وہاں سے نکل گئے پیدل تو بس سے پہلے پہنچ جائیں گے بسیں تو ٹریفک میں کبھی کبھی پہنچ جاتی ہیں جام لگ جاتا ہے حالانکہ اب انہوں نے نئے راستے بھی نکال دی ہیں نئے سڑکے بنا دی ہیں تب بھی کبھی کبھی جام میں پہنچ جاتا ہے مزدلفہ پہنچ کر وہاں ایک مقام ہے جس کو قرآن کریم نے مشہر الحرام کہا میں نے جو آیتیں پڑھی شروع میں ان آیتوں میں اس کا ذکر ہے وذکر اللہ عند المشعر الحرام مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو اللہ کو یاد کرو اس مقام پر ایک مسجد بنی ہوئے ہیں اسی کے آس پاس کہیں رک جائیے اب وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک چادر اور ایک اڑنے اور بچھانے کی اور ہوادار تک ہے یہاں کام آئے گا باب منہ کے خیموں میں تو گدے ملیں گے آپ کو تکیا ملے گا اور چادر بھی مل جائے گی لیکن وہ چادر جو آپ نے اپنے بیگ میں رکھی ہے بچھانے اڑنے اور ہوا کا تکیا وہ آپ کو مزدلفہ میں کام آئے گا یہاں خیمیں نہیں ہوں گے یہاں ہر شخص آسمان کے نیچے اور زمین پر ہے اللہ اکبر قبر غرور کو توڑ دیا ہے بالکل سب کو یہاں فرش پہ زمین پہ مٹی پر یہاں سونا یہاں آرام کرنا نہ چھت ہے نہ گھر ہے نہ خیمہ ہے کچھ نہیں ہے یہاں یعنی یہ تعلیم سیکھنے کی چیزیں ہیں کہ قبر و غرور تکبر اور مالداری اور غمن کو کس طرح اللہ تعالیٰ توڑ رہا مزدلفہ پہنچ کر پہلا کام کیا کر رہا ہے مغرب اور عشاء کی دونوں نمازیں پڑھنے ہیں پہلے مغرب پڑھیں گے تین رکعت اس کے فوراں بعد دو رکعت عشاء کی پڑھیں گے سمجھ گئے مزدلفہ پہنچ کر پہلا کام ہے نو اور دس کی درمیانی رات ہے یہ نو اور دس کی درمیانی رات ہے دونوں نمازیں ادا کر کے کچھ کھا پی لیجے جو آپ کے بیگ میں ہے اور وہاں بکتا بھی رہتا ہے خریدنا چاہے تو خرید کے کھا لیجے پہلا اتنا کھا لیجے گزارہ ہو جائے زیادہ پیٹ نہ بھریں سفر میں جتنا حلکا کھا آدمی کھائے گا اتنا ہی اچھا رہے گا کہ کم سے کم کنٹرول لے گا پیٹ خراب نہیں ہوگا بہت ساری فوائد ہیں اس کے اور پھر آرام کریں مزدلفہ کی رات آرام کرنا مسنون ہے کوئی عبادت نہیں اب کوئی تحجد نہیں کوئی کچھ نہیں مزدلفہ کی رات میں آرام کرنا ہے بعض لوگ اس کے لیے بھی نوافل اور فلان فلان دنیا بر کی چیزیں بتاتے ہیں سب غلط ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں پوری رات آرام کیا تھا حتیٰ کہ تحجد بھی نہیں پڑھی اور اس کے پیچھے بڑی حکمت ہے کیوں ایسا کیا کہ دس تاریخ کو جو اب صبح آرہی ہے بہت سارے کام حاجی کو کرنے ہیں اور سارا دن مسروفیت کا دن ہے اس لیے آرام کر کے تازہ دم ہو جائے مزدلفہ کی رات کو بھی رات جا کر گزاریں گے تو دس تاریخ کے کام انجام دینا مشکل ہو جائے گا اس لیے رات بھر آرام کریں مزدلفہ میں اور صبح اول وقت نماز فجر ادا کریں اور دعا کریں وہ خاص وقت ہے قبولیت کا فجر کے بعد کا وقت مزدلفہ میں خاص وقت ہے دعا کا اس کو نہ بھولیں دعا کریں خوب جب روشنی ہونے لگے سورج نکلنے سے پہلے کا ٹائم جب ہو تب وہاں سے منہ کے لئے نکلنا ہے کہاں سے نکلنا ہے مزدلفہ سے سورج نکلنے سے پہلے جب روشنی ہو جائے اندھیرہ چھٹ جائے اور سورج نکلنا باقی ہو اس وقت وہاں سے نکلنا مستحب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو رخصت دی ہے کہ جو حاجیوں کو پانی پلانے کا کام ان کی خدمت کا کام کرتے ہیں یا بعض بڑھے لوگوں کو کہ رات کے حصے میں کچھ دیر وہاں رکھ کر مزدلفہ رات کے حصے میں بھی نکل سکتے ہیں لیکن ہر آدمی کے لئے یہ اجازت نہیں ہے تو فجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھیں پھر دعا کریں اور سورج نکلنے سے پہلے مزدلفہ چھوڑیں اور منہ کی طرف کوش کریں اب آپ کو بسے نہیں ملے گی مولم کی اب آپ کو اپنے خیمے تک منہ میں پیدا لانا ہے مزدلفہ سے اس کو ذہن میں رکھیں پیدل چلنا اس لئے حج کو جانے والوں کو کچھ پیدل چلنے کی پریکٹس بھی کرنی چاہیے صبح کو روزانہ چلیں باگ کریں صبح کو تاکہ چلنے کی پریکٹس ہو جائے وہاں چلنا بہت ہے تواف کریں گے تو اس میں چلنا ہے صحیح کریں گے تو اس میں چلنا ہے ہوترل سے حرم آئیں گے تو چلنا ہے تو چلنا ہی چلنا ہے اور صحت بڑے اچھی ہو جاتی آدمی کی جب خوب باگ کرتا ہے زمزم حازمہ کرتا ہے بہترین پانی ہے اور پیٹ آدمی کا ٹھیک رہتا ہے اب آپ تلبیہ پڑھتے ہوئے مزدلفہ سے منہ کی طرف آ جائیں گے منہ میں اپنے خیمے میں آپ پہنچ جائیں بعض لوگوں نے یہ بھی لازم کر دیا ہے کہ صاحب منہ ہی سے کنکریاں اٹھانی ہیں مزدلفہ ہی سے کنکریاں اٹھانی ہیں مزدلفہ سے کنکریاں اٹھانا ضروری نہیں ہے آپ کو کنکریاں منہ میں بھی مل جائیں گے آپ کے خیمے کے آسپاد بھی مل جائیں گے تو دس تاریخ کو سات کنکریاں کی ضرورت ہے صرف دس تاریخ کو سات کنکریاں چاہیے اپنے خیمے میں آکر تھوڑا سا آرام کر لیں اور کچھ کھا پی لیں ناشتہ وشتہ کریں اس کے بعد رمی کرنے جانا ہے کنکری مارنے جانا ہے ایک جمرے پر جمرے اولا پر جو بڑا والا ہے جمرے اقبہ اس کو کہتے ہیں اولا اس سے پہلے ہے وسطہ ہے پھر اقبہ تو جو بڑا والا جمرہ ہے اس پر آپ کو کنکریاں مارنی ہے سات معلم آپ کو ہدایت کریں گے بار بار وہاں پر کہ کب جائیں کب نہ جائیں چونکہ سب سے زیادہ بھیڑ مہیں ہوتی ہے اور حادثات کا خطرہ بھی مار رہتا ہے لیکن حکومت نے بڑا انتظام کیا ہے کئی منزلہ بنا دیا ہے اس کو اور ایکسیلیٹر لگا دیئے ہیں جانے اور آنے کے راستے بھی الگ الگ بنا دیئے اس لئے اب حالات الحمدللہ قابو میں رہتے ہیں تو اپنے خیمے سے کنکریاں لے کر سات کنکریاں چھوٹی چھوٹی موٹا والا جو چنہ آتا ہے اس کی برابر ایٹے نہ لیں روڑے نہ لیں اتنے موٹے موٹے بلکہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں آپ ساتھ چن لیں ان کو دھونے کی بھی ضرورت نہیں ہے وہاں آپ دیکھیں گے بعض لوگ کنکریاں دھوتے ملیں گے آپ بھئیہ کیوں دھو رہے ان کو عجیبس اب وہ عجیبس میں کر کے دلیل کوئی نہیں اس لئے کنکریاں دھونا نہ سنت ہے نہ مستحب ہے نہ واجب ہے نہ فرض کچھ نہیں ایک نیا کام لوگوں نے نکال لیا تو برحال سات کنکریاں لے کر اپنے خیمے سے آپ تلبیہ پڑھتے ہوئے لبائک پڑھتے ہوئے تکبیرات پڑھتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ چونکہ دس تاریخ ہے عید الادہ کا دن ہے تو تکبیرات کا احتمام بھی کریں اور تلبیہ کا احتمام بھی کریں اور جمرے تک پہنچنے تک تلبیہ پڑھتے رہیں سمجھیں لیں اس مسئلے کو یاد رکھیں دس تاریخ کو بڑے والے جمرے پر پہنچنے تک آپ کو تلبیہ پڑھنا ہے اس پر پہنچ کر تلبیہ بند لبائک بند اب لبائک نہیں پڑھنی کہیں بھی اب کہیں بھی لبائک نہیں پڑھنی تکبیریں پڑھنی ذکر و اذکار کرنا اس پر پہنچ کر سات کنکریاں مارنی ہیں اللہ اکبر کہ کے اور ترتیب سے مارنی ہیں ایک کنکری ماریں پھر دوسری ماریں پھر تیسری پھر چوتھی پھر پانچویں پھر چھٹی پھر سات ساری کنکرییں ایک سات اگر آپ نے مار دی تو ایک ہی کنکری ہے جیسے ایک کی تین طلاقیں ایک ہوتی ہیں ایسے وہ ساتوں کنکرییں اگر ایک سات مار دی تو ایک کنکری ہوگی سات نہیں ہوئی پھر آپ کو مارنی پڑے تو اس طرح سے یہ رمی کا عمل آپ کا دستاریخ کا مکمل ہوا اب آپ کو کیا کرنا ہے اس کے بعد قربانی کرنے قربانی کر کے سر کے بال منوانے اور احرام کھول دینا احرام سے آپ آزاد ہو جائیں گے صرف ایک پابندی رہ جائے گی قربانی کیسے کریں گے یہ بھی بہت اہم کام ہے قربانی کرنا اس کے لئے آسانی یہ ہے کہ آپ کوپن خرید لیجے کوپن سرکاری بینکوں کے سرکاری اداروں کے وہاں کیبن لگے ملیں گے آپ کو مینہ میں بھی مکہ میں بھی آپ مکہ ہی میں اس کا انتظام کر لیں اور کسی کے چکر میں نہ آئے کہ میں کرا دوں گا میں کرا دوں گا میں کرا دوں گا دھوکہ بھی ہو جاتا ہے لوگوں کے ساتھ جائیے چار سو ساڑھے چار سو ریال یہ چار سو اسی ریال وہ لیتے ہیں آپ کو کوپن دے دیں اور وہ قربانی یقینی طور پر ہوتی ہے اور پورا احتمام ہوتا ہے آپ سے پیکنگ تک کے پیسے چارج کرتے کٹائی کے بھی پیکنگ کے بھی اور پیک کر کے وہ سارا گوشت غریب مسلم ملکوں میں تقسیم کراتے ہیں یہ پورا حکومت کا انتظام ہے تو آپ قربانی کے لیے وہاں پیسے جمع کریں اور کوپن لے لیں اس سے زیادہ آفیت کی چیز کوئی نہیں آپ قربان کا جائیں گے گھنٹوں لگیں گے جانور خریدیں گے وہاں زبا کرائیں گے کئی گھنٹے اس میں آپ کے لگ جائیں گے اور کب تک فارغ ہوں گے کیا ہو کیا نہیں بہت پڑا مسئلہ ہے اس لئے آفیت اسی میں ہے یہ مشورہ ہے میرا باقی تو آپ اپنے ہاتھ سے کرنا چاہیں وہاں خرید کی تو آپ آزاد ہیں اس میں پابندی تو کوئی نہیں لگا سکتا لیکن راحت اور آسانی اس میں ہے کہ آپ کوپن خرید لیں اور قربانی کی کام سے آپ فارغ ہو گئے تو آپ نے دستاریخ کو کنکری مار لی بڑے جمرے پر اس لئے لوگ شیطان بولتے ہیں وہ شیطان نہیں ہے یاد رکھیں اس کو کہتے ہیں شیطان کو کنکری مارنے جا رہے ہیں شیطان نہیں ہے وہ وہ بہت اہم مقام ہے تین مقامات ہیں جہاں شیطان نے بہکایا تھا تو وہ شیطان وہاں کھڑا نہیں ہے نوہ بندھا ہوا ہے نوہ کسی نے اس کو جکڑا ہوا ہے وہ جمرہ ہے اس کا نام جمرہ کہتے ہیں جس پر پتھر مارا جائے اس مقام کو جمرہ اولا جمرہ وسطا جمرہ آقابا تو دستاریخ کو آپ کو دو جمرے چھوڑ جانے ہیں اخیر والے پر جا کے کنکری مارنے یاد رکھیں اس کو پہلے کو بھی چھوڑنا ہے دوسرے کو چھوڑنا ہے تیسرے پر کنکری مارنے تو یہ تصور نہ ہو کہ ہم شیطان کو مار رہے ہیں بلکہ وہ اہم عبادت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمل کی پیروی ہے اور اللہ نے اس عمل کو عبادت بنا دیا اسی لئے تکبیر پکاری جاتی اللہ اکبر کہہ کے کنکری ماری جاتی تو وہ عمل عبادت ہے وہاں کوئی شیطان نہیں بیٹھا اور میرے بھائیو کئی دفعہ تو شیطان ہمارے اپنے اندر گسا رہتا اس کو ہم باہر نکالیں اس کو نکالنے کی ضرورت ہے جو ہمارے اندر گسا ہوا ہے تو کنکرییں مار کر آپ دوسرے راستے سے واپس آئیں گے قربانی کا کوپن اگر آپ لے لیا ہے آپ نے تو آپ قربانی سے فارغ ہیں اب آپ بال کٹوا لیں اچھا اس میں ایک اور کچھ لوگ آپ کو بہت پریشان ملیں گے پریشانی کیا ہے کہ جی قربانی کتنے بجے ہوگی وہ وہاں بینک میں جب جمع کرتے ہیں پیسے وہ کوپن لیتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں جو کانٹر پر لوگ بیٹھے رہتے ہیں تو وہ سب کو بولتے ہیں سا آشرا یعنی دس بجے دس بجے قربانی ہوگا تو ظاہر ہے سب کے قربانی دس بجے ہونا ممکن نہیں ہے لاکھوں آدمی ان سے کوپن لیتے ہیں اس لئے قربانی دس بجے ہو بارہ بجے ہو دو بجے ہو اگلے دنوں کبھی بھی ہو کوئی حرج نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں دیکھیں دس تاریخ میں چار عمل ہیں جن کو ترتیب سے ادا کرنا پہلے رمی یعنی کنکریہ مارنا پھر قربانی سر کے بال منوانا اور مکہ جا کر تواف کرنا اور سعی کرنا جو بات کرنا ہے جو بات کرنا ہے بات میں بات یہ ہی اس ترتیب سے ان کاموں کو کرنا ہے لیکن اگر ان کاموں میں آگے پیچھے ہو جاتا ترتیب بگڑتی ہے تو کوئی پریشانی نہیں ہے نہ دم ہے نہ کچھ ہے کوئی گناہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت بے شمار صحابہ تھے بعض لوگوں نے ایک لاکھ تک لکھا صحابہ آپ کے ساتھ حج کر رہے ہیں اور دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کنکریہ ماری پھر قربانی کی اس کے بعد سر کے بال منوا کے مکہ گئے اور تواف کر کے واپس آئے لیکن بعض صحابہ اکرام سے یہ کام اس طرح نہیں ہوا وہ پریشان ہو کے آپ کی خدمت میں اللہ کے رسول میں نے پہلے قربانی کر لی کسی نے کہا میں نے پہلے سر کے بال منوا لیے کسی نے کہا میں تواف کر آیا پہلے جتنے سوال تھے جواب ایک تھا مختلف سوالات تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ایک تھا جواب کیا تھا افعل ولا حرج افعل ولا حرج جو کام رہ گئے ہیں اسے کرو کوئی حرج نہیں یہ ہے آسانی دین کی یہ ہے رحمت یہ ہے وہ رحمت کہ افعل ولا حرج جو رہ گئے اسے پورا کرو کوئی حرج نہیں تو اس لئے قربانی کسی بھی دن ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے آپ سر کے بال منوا کر احرام کھول دیں احرام کی پابندیوں سے آپ آزاد ہو گئے لیکن ایک پابندی ہے کہ بیوی سے صحبت نہیں کریں گے جب تک جب تک کہ توافظ زیارت نہ کر لیں اس وقت تک پابندی ہے اب آپ دس تاریخ کو ساری ہو گئے قربانی اور سر کے بال منوا کے احرام کھول دیا نہا لیجے اور جو میں نے کہا ایک دو جوڑی کپڑے بیگمہ ڈال لیجے مینہ جاتے ہوئے وہ آپ کام آئیں گے جب احرام کھول جائے گا تو آپ اپنے کپڑے پہن لیجے اب آپ کے پاس اگر وقت ہے اور مکہ مکرمہ جا سکتے ہیں بہت بھیڑ ہوتی ہے دس تاریخ بہت بھیڑ ہوتی ہے تو تواف کر کے سائی کر کے پھر واپس مینہ آ جائیں لیکن اگر آپ کو پاس وقت نہیں ہے تو پھر نہ جائیں کیونکہ اب جو رات آ رہی ہے دس اور گیارہ کی درمیانی رات اس کو مینہ میں گزارنا واجبات حج میں سے ہے اگر یہ مینہ میں نہیں گزری رات تو آپ پر دم لازم آ جائے گا یاد رکھیں اس مسئلے کو دس اور گیارہ کی درمیانی رات گیارہ اور بارہ کی درمیانی رات یہ دو راتیں مینہ میں گزارنا واجبات حج میں سے ہے اگر آپ نے مینہ میں ان راتوں کو نہیں گزارا تو آپ پر دم لازم آ جائے گا اس کو یاد رکھیں دس تاریخ کو اگر تواف کو موقع نہیں ملا تو کوئی پریشانی نہیں تواف افضل ہے دس تاریخ کو تواف زیارت تواف افادہ بھی اس کو کہتے ہیں لیکن ٹائم نہیں ملا کوئی بات نہیں ہے گیارہ کی صبح چلے جائیے گیارہ کو صبح صویرے فجر پڑھ کے ناشتہ کر کے چاہوائے پی کر مکہ کے لئے نکل جائیے اور تواف کیجئے سفا مروہ کی سعیی کیجئے جیسے عمرے میں کی تھی اسی طرح اور پھر واپس منہ آ جائیے شام تک کوئی پریشانی نہیں لیکن یاد رکھیں جب آپ مکہ پہنچیں گے تو نمازیں پوری پڑھنی ہیں جب آپ تواف زیارت کرنے مکہ آئیں گے تو مکہ میں نمازیں آپ کو ساری پوری پڑھنی ہیں پھر جب واپس منہ آ جائیں گے تو منہ میں قصر پڑھنی ہے منہ میں قصر پڑھنی ہے تو گیارہ کو آپ نے تواف کر لیا اب آپ سے ساری پابندیاں ختم ہو گئیں مان لیجئے گیارہ کو بھی آپ تواف نہیں کر سکے بارہ کو کر لیجئے بارہ کو نہیں کر سکے تیرہ کو کر لیجئے ہاں ہاں اور تیرہ کو بھی نہیں کر سکے تو آپ ذل حجہ میں کسی بھی نہیں کر سکتے کوئی دم نہیں ہے اس پر یاد رکھیں اس کو بعد لوگ یہ مسئلہ بیان کریں گے کہ بارہ تک کر لو بارہ کے بعد دم لگ جائے گا ایسا کچھ نہیں بعد لوگ یہ مسئلہ بیان کریں گے آپ سے وہاں کہ بارہ تک تواف سے فاری ہو جاؤ نہیں تو دم آ جائے گا ایسا کچھ نہیں آپ تیرہ کو بھی تواف کر سکتے ہیں چودہ کو بھی کر سکتے ہیں پندرہ یعنی پورے دل حجہ میں کبھی بھی تواف کر سکتے ہیں اچھا یہ تو میں نے تواف کا بتایا اب آپ بارہ تاریخ گیارہ تاریخ گیارہ تاریخ کو آپ کو تین جگہ کنکریاں مارنے ہیں سات یا اکیس آج اکیس کنکریاں کی ضرورت ہے گیارہ تاریخ اللہ اکبر تکبیر پڑھتے ہوئے اپنے خیمے سے نکلیں گے جمرات پر پہنچیں گے اور جو پہلا جمرہ ہے اس پر سات کنکریاں ماریں گے کنکریاں مارتے وقت یہ بھی دھیان رکھیں کہ منہ سیدھے ہاتھ پر رہے اور مکہ الٹے ہاتھ پر رہے اس سائیڈ ایسے سائیڈ سے کھڑے ہوں گے اس سائیڈ سے کھڑے ہوں گے کنکریاں مارتے وقت میں کہ منہ جدھر سے آپ آ رہے ہیں چونکہ جمرات کے بعد منہ اینڈ ہے جہاں جمرات ہیں اس کے بعد منہ اینڈ ہو جاتا ہے تو پورا میدان پار کر کے آپ جمرات پر پہنچے ہیں تو سیدھا ہاتھ ادھر رکھیں اور جب آپ سیدھا ہاتھ ادھر رکھیں گے تو الٹا ہاتھ آپ کا مکہ کی طرف ہوگا ایسے آپ کھڑے ہو گئے اب آپ کنکریاں ماریں گے پہلے جمرے پر اسی طرح اللہ اکبر کہہ کے سات کنکریاں ماریں کنکریاں مارنے سے فارغ ہو گئے اب تھوڑا سا آگے بڑھ کر قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیں دعا کریں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں وہ قبولیت کا وقت ہے پہلے جمرے پر کنکری مارکے تھوڑا آگے بڑھ کر دعا کرنے اب اس کے بعد دعا سے فارغ ہو گئے دوسرے جمرے پر جانا ہے اسی طرح وہاں بھی سات کنکریاں مارنے ہیں سات کنکریوں سے فارغ ہو کر پھر تھوڑا آگے بڑھیں گے اور پھر آپ ہاتھ اٹھا کر قبلے رخ دعا کریں گے دعا سے فارغ ہو کر پھر تیسرے بڑے جمرے کی طرف جائیں گے جس میں آپ نے کل کنکریوں ماری تھی دس کو ماہ بھی سات کنکریوں ماریں گے اور اب کہیں دعا نہیں کرنی ہے واپسی والے راستے پر جا کر واپس اپنے خیمے میں آ جانا ہے یہ گیارہ تاریخ کی رمی ہو گئی آپ دن میں بھی کر سکتے ہیں شام کو بھی کر سکتے ہیں ہر رات میں بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی قید نہیں ہے اس کو یاد رکھیں لیکن شروع کریں گے زوال کے بعد سے کنکریوں کا جو وقت شروع ہوتا ہے وہ بعدت زوال ہے گیارہ تاریخ کو بارہ تاریخ کو تیرہ تاریخ دس تاریخ کو تو صبح سے آپ مار سکتے ہیں کوئی پریشانی نہیں لیکن گیارہ بارہ اور تیرہ میں زوال کے بعد سے کنکری مارنے کا وقت شروع ہوتا ہے کنکریوں کے لیے اپنے ساتھ خواتین کو بھی لے کر جائے کوئی بہت بڑا آدمی ہے ضعیف ہے یا بیمار ہو گیا مرد ہو یا عورت تو وہ اپنا کسی کو وکیل بنا سکتا کہ وہ اس کی کنکریاں مار دے تو ایسی صورت میں اگر کسی نے آپ کو اپنا وکیل بنا دیا ہے تو آپ پہلے اپنی کنکریاں ماریں گے پھر اس کی ماریں گے تو لیکن بھیور کی وجہ سے یا اس سے اچھی اچھی عورتیں بیٹھ جاتی ہیں خیمے میں کہ اپنے میاں کو کہتے ہیں تو مار دینا یہ غلط ہے بازار میں تو خوب گھومتی ہیں اور وہاں شاپنگ بھی خوب کریں گے وہاں خریداری بھی خوب کریں گے رشتہ داروں کے لئے توف تحایف لیکن رمی کے لئے ڈر گئی تھوڑا سا کہ بھیور ہے کہ فس نہ جاؤں میاں کو کنکریاں دے دی اور میاں بھی لے جا رہا ہے یہ غلط ہے طاقت ہے ہمت ہے اور ہمت رکھنی چاہیے اور ہم نے دیکھا بعض عورتیں تو مردوں سے زیادہ باہمت ہوتی میاں پیچھے چل لائے وہ آگے چل لائی تو ہمت نہیں ہرنی چاہیے جائیں وہاں اور جا کر خود اپنے ہاتھ سے رمی کریں تو گیارہ تاریخ کی آپ کی رمی مکمل ہوئی مینہ میں آپ ذکر و اذکار میں تکبیرات میں اس میں مشغول ہیں دعاوں میں اور نمازیں اپنے اپنے وقت میں وہی دو دو رکعت ادا کرنی چار والی دو پڑھنی وہاں ایک مسجد ہے مسجد خیف بہت قدیم پرانی مسجد ہے جس کے بارے میں روایات میں ہے کہ تقریباً ستر نبیوں نے اس مسجد میں نماز پڑھئی بہت بڑی مسجد ہے اور جمرات کے قریب پڑھتی ہے تو آپ کو موقع ملے ایسے وقت پہ نکلیں کنکریاں مارنے کہ مسجد خیف میں نماز بھی پڑھ لیں اور جا کے پھر کنکریاں مارنے تو بہت اچھا رہے گا وہاں آپ دیکھیں گے کہ وہاں نماز قصر ہی پڑھاتا ہے امام مسجد خیف میں سنت کا احتمام کرتے ہیں وہ اور امام زہر کی دو رکعت پڑھائیں گے عصر کی دو پڑھائیں گے مغرب کی تین اور عشاء کی دو رکعت پڑھائیں گے کوئی چار والی نماز چار رکعت امام نہیں پڑھاتا ہے مسجد خیف جو منا میں ہے اسی طرح ایک اور مسجد ہے اسے کوئیتی مسجد کہتے ہیں وہ منا کے بیچ میں ہے سینٹر میں اگر آپ کے خیمے سے وہ قریب ہو تو مہاں جا کر نماز پڑھ لیں با جماعت تو مہاں بھی وہی قصر نماز ہوتی تو بہرحال گیارہ کا دن آپ کا گدرہ اب بارہ تاریخ بارہ کو زوال کے بعد ہی جمرات پر تینوں پر آپ کو کنکریاں مارنے بلکل اسی طرح جس طرح آپ نے گیارہ کو کنکریاں ماری تھی اور اب آپ واپس اپنے خیمے میں آ جائیں گے بارہ تاریخ کو شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ منہ چھوڑ سکتے ہیں منہ چھوڑ کر واپس اپنے ہوتل مکہ آ جائیں بسوں کا انتظام ہوتا ہے اور زیادہ تر لوگ بارہ کو نکل جاتے ہیں زیادہ تر لوگ بارہ کو نکل جاتے ہیں لیکن تیرہ تک رکنا افضل ہے افضل کیا ہے تیرہ تاریخ کو بھی آپ مار رکیں اور تیرہ کو بھی اسی طرح کنکریاں ماریں جیسے گیارہ اور بارہ کو آپ نے ماری اور کنکریاں مار کر تب آپ وہاں سے اپنا سامان اٹھا کر مکہ آ جائیں بسوں کا انتظام رہتا ہے اس میں بھی مولیم کی طرف سے اگر آپ کہیں گے وہاں کہ ہم رکیں گے تو وہ آپ کے لئے تیرہ کو بھی انتظام کریں گے بس کا تاکہ آپ اسی بس سے بیٹھ کر مکہ آ جائیں تو تیرہ تک رکھیں تو یہ افضل ہے بارہ کو آپ واپس آ سکتے ہیں تو اس کی اجازت ہے آپ کا حج مکمل ہو گیا تواف بھی اگر آپ نے کر لیا ہے ان ایام میں تو آپ کا حج بلکل مکمل ہے خلاص اب ایک واجب رہ جاتا ہے باقی وہ ہے توافِ ودا جس دن آپ نکلیں گے جس دن آپ مکہہ چھوڑیں گے اس دن وہ تواف بلکل اخیر وقت میں آپ کو کرنا ہے اب آپ مکہ واپس آ گئے حج مکمل ہو گیا سارے ارکان پورے ہو گئے اب جتنے دن بھی مکہہ میں رہائش آپ کی ہے پھر نمازِ حرم میں پڑھئے تواف کیجئے اور اسی طرح سے ذکر و اذکار تلاوت اس ساری چیزیں کیجئے جس دن آپ کو مکہ چھوڑنا مدینہ جانا ہے یا اپنے وطن آنا دونوں صورتوں میں توافِ ودا کر کے حرم سے نکلنا آخری تواف اس کو توافِ ودا کہتے ہیں اور یہ واجبات میں سے یہ بلکل اخیر وقت میں کرنا اسے کر کے حرم سے نکلیں اور اپنا سامان تیار آپ نے کیا ہوا ہے بس میں بیٹھیں اور مکہ سے اپنے وطن واپسی ہوگی یا آپ کو مدینہ جانا ہوگا اب اس میں ایک دو مسئلے خواتین سے متعلق بھی میں بیان کر دیتا ہوں اگر کوئی عورت یہاں سے سفر شروع کرتے وقت مہینے سے ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ کبھی بھی یہ کسی عورت کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو اس کا احرام نہیں ٹوٹے گا احرام ختم نہیں ہوگا وہ احرام ہی میں رہے گی مکہ پہنچ کر ہوتل میں رکی رہے حرم نہیں جائے گی دو دن تین دن چار دن اپنے ہوتل میں رہ کر پاک ہونے کا انتظار کرے پاک ہو جائے غسل کر لیں پھر جا کر تواف اور سائی کر کے اپنے عمرے کو مکمل کر لیں اس کو یاد رکھیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس دن ہچکے لئے نکل رہے ہیں اس دن یا اس سے ایک دن پہلے شروع ہو گیا تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے نیت کریں ہچکی احرام کی پابندیوں کا لحاظ رکھیں اور حج کے لئے منہ نکل جائیں حج مکمل ہوگا صحیح ہوگا نماز نہیں پڑھے گی لیکن ذکر و ذکار کرے گی دعائیں کرتی رہے گی اپنے خیمے میں رہے گی کنکریاں بھی مارے گی سارے کام کرے گی صرف نماز نہیں پڑھے گی مسجد میں داخل نہیں ہوگی حج اس کا مکمل ہو گیا اس لئے اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عمرہ کر لیا کوئی بات نہیں حج بھی ہو گیا کوئی بات نہیں اب جس دن واپس ہونا ہے اس دن مہینہ شروع ہو گیا یا اس سے ایک یا دو دن پہلے شروع ہو گیا اور اپنے ہاتھ میں تو ہے نہیں فلائٹیں تے ہیں ٹکٹ بنا ہوا ہے تبدیلی ہوگی نہیں اس ڈیٹ میں نکلنا ہی ہیں یا تو مدینہ کے لئے نکلنا ہے یا اپنے وطن کے لئے نکلنا ہے اب کیا کرے توافع ودہ تو واجب ہے واجب کو چھوڑ نہیں سکتے تو اس کے لئے علماء نے اجتہاد کیا ہے اور شیخ علیہ السلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور کچھ دوسرے مشایخ نے یہ لکھا ہے کہ وہ عورت اچھی طرح صفائی کر لے لگوٹ کس کے باندھ لے اور آ کر تواف کر لے اور ایک دم دے دے تو اس کا یہ واجب اس کے سر سے اتر جائے گا اور حج اس کا مکمل ہو جائے گا تو یہ علماء کا اجتہاد ہے علماء نے مختلف جو حج کے تعلق سے دلائل ہیں ان کی روشنی میں مسئلہ بیان کیا ہے تو یہ خواتین کے تعلق سے بھی میں نے یہ مسئلہ واضح کیا ہے تاکہ یہ ذہن میں رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ حج کے تعلق سے ساری چیزیں مکمل ہو گئیں حج آپ کا مکمل ہے اب آپ کا مدینہ کا سفر ہے حج سے پہلے یا حج کے بعد سب سے پہلی بات تو یاد رکھیں کہ مدینہ منورہ کا سفر حج کے ارکان میں سے نہیں ہے آپ کا حج مکمل ہو گیا حرم میں منا میں مزدلفہ میں عرفات میں اور جو ارکان آپ نے ادا کیے ہیں ان کے ذریعے آپ کا حج مکمل خلاص آپ مدینہ جائے بغیر اگر اپنے گھر واپس آتے ہیں تو آپ کا حج مکمل ہے کوئی کمی آپ کے حج میں نہیں ہے پھر مدینہ کیوں جائیں مدینہ جانے کا مسئلہ یوں درپیش ہوتا ہے کہ آدمی اپنی ساری زندگی کی کمائی میں سے بچا بچا کر بچا بچا کر جوڑ کر اس سردمین پر پہنچا ہے اللہ کے گھر کے حج کے لئے اور اس کو یہ موقع محصر آ رہا ہے کہ وہ اس سفر میں اپنے نبی کے شہر کی بھی زیارت کر لے اپنے نبی کی مسجد کی زیارت کر لے تو یہ موقع اسے نہیں گوانا چاہیے کہ کیا معلوم زندگی میں پھر آنا ہو یا نہ ہو اس لئے مدینہ کا سفر کرنا چاہیے اور مدینہ کا سفر مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے ہونا چاہیے نہ کہ کسی قبر کی حتیٰ کہ قبر رسول کی بھی نیت نہ کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی بھی نیت سے سفر کرنا درست نہیں ہے کہاں کی نیت کریں مسجد نبوی مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی نیت کریں اور مدینہ پہنچ کر وہاں آپ جس ہوتل میں رکیں گے اپنا سامان اپنے کمرے کو ٹھیک ٹھاک کر کے اور اب آپ مسجد نبوی میں حاضری دیں مسجد نبوی میں اسی طرح داخل ہوں جیسے مسجدوں میں داخل ہوتے ہیں وہی دعا پڑھیں اور داخل ہوتے دو رکت تحیت المسجد پڑھیں تحیت المسجد کے لیے بھی کوئی وقت مکرو نہیں ہے جس وقت بھی آپ مسجد میں داخل ہوں گے دو رکت آپ پڑھیں کوئی حرج نہیں یعنی یہ ٹائم ہے اثر کے بعد سے مغرب کے درمیان کا اگر کوئی شخص مسجد میں اس حق بھی داخل ہو تو وہ دو رکت پڑھیں عام نفلی نمازِ منا لیکن سببی نماز پڑھی جا سکتی ہے تو مسجد نبوی میں آپ تحیت المسجد پڑھیں اور نماز کا وقت ہو باجمات باجمات نماز ادا کریں اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبرِ ادھر کی طرف جائیں حجرہ ہے کمرہ ہے اس پہ جانیاں لگی ہوئی ہیں اندر ایک پردہ ہے پردے کے اندر دیوارے ہیں اور اس کے اندر قبرے ہیں کسی کو بھی قبرے نظر نہیں آتی تین قبرے اس قمرے میں اما آئیشہ کا حجرہ ہے اور بعض دیگر عضواجِ متحرات کے حجرے بھی اس میں ملا دیئے وہاں آپ جائیں گے تو جو جالیاں بنی ہوئی ہیں اس میں تین بڑے بڑے سراخ ہیں ایک بڑا سراخ ہے اس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبریت ہر ہے اس کے ساتھ میں دوسرا سراخ ہے وہاں حضرتِ ابو ببر صدیق کی قبر ہے اس کے سامنے پھر تیسرا سراخ ہے اس کے سامنے حضرتِ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے یہ تینوں قبریں اس طرح ہیں ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے پھر اس طرح حضرتِ ابو بکر کی ہے پھر اس طرح حضرتِ عمر کی ہے ایسے سمجھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے پھر اس طرح سے حضرتِ ابو بکر کی ہے تھوڑا سا ہٹک آگے ہو کر پھر حضرتِ عمر کی ہے اس طرح سے تین قبریں ہیں وہاں کھڑے ہو کر صلاة و سلام پڑھیں السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ اس طرح سے یا السلام علیکہ یا رسول اللہ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں پھر تھوڑا سا آگے بڑھ کر دوسرا سراخ آئے گا وہاں السلام علیکہ یا عبا بکر اس صدیق پھر تھوڑا سا آگے پڑھیں تو السلام علیکہ یا عمر ابن الخطاب اس طرح سے تینوں سراخوں کے سامنے سلام کر کے وہاں سے گزر جائیں خلاص اتنا کم اب آپ مدینہ میں تقریباً آٹھ دن آپ کا قیام رہے گا لوگوں نے یہ بات مشہور کر دی ہے مسئلہ اتنا مشہور ہو گیا ہے کہ اس کی تردید کرتے کرتے بھی لوگ تھک گئے وہ کیا مسئلہ ہے کہ مدینہ میں چالیس نمازیں پڑھنی ہیں چالیس نمازیں نہیں پڑھیں تو حج میں کمی ہو جائے گی یہ سو فیصد غلط مسئلہ ہے سو فیصد میں نے بتایا کہ اگر آپ مدینہ نہیں جائیں گے تب بھی حج مکمل ہے آپ کا چاہے جائے کہ چالیس نمازوں کا مسئلہ ہو ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ جس سے مسئلہ ثابت کوئی روایت نہیں ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جتنے دن بھی آپ مدینہ میں قیام کریں تو کوشش کریں کہ مسجد نبی میں بعض جماعت نماز پڑھیں ایک نماز کا عجر ایک ہزار نماز کے برابر ہے پچاس ہزار نہیں ہے کچھ لوگ پچاس ہزار بیان کرتے ہیں ایک نماز کا عجر ایک ہزار ہے اور حرم مکی میں حرم بیعت اللہ میں ایک لاکھ کا وہاں ایک لاکھ ہے اور یہاں ایک ہزار ہے تو مسجد نبی میں بعض جماعت نماز پڑھنے کا احتمام کریں جتنے دن بھی مہا قیام آپ کریں چالیس نمازیں وہاں پڑھنا حج کے نہ ارکان میں سے ہے نہ اس کا حصہ ہے نہ ایسی کوئی شرط ایسا کچھ نہیں مدینہ منورہ میں دو مقامات کی زیارت سنت ہے صرف دو مقامات ایک شہدائے احد اور دوسرے مسجد قبا مسجد قبا سب سے پہلی مسجد ہے مسجد نبی سے بھی پہلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو مدینہ میں داخلے سے پہلے اس وادی میں آپ نے قیام کیا تھا یہ مدینہ کے باہر کا علاقہ ہے نواہی جیسے دیہات ہوتے ہیں ایک گاؤں تھا چھوٹا سا قبا نامی بستی یہاں آپ کے ننیال کے گھر تھے کچھ ننیال الشتدار تھے تو کچھ دن وہاں آپ نے قیام کیا تھا اور اس قیام کے دوران ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قبا کی بنیاد رکھی تھی مسجد اس وقت تعمیر ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ ہفتے میں ایک دن یا ہفتے کے دن دونوں باتیں راوی نے بیان کی مسجد قبا تشریف لے جاتے تھے کبھی سواری سے اور کبھی پیدل اپنے گھر سے وضو فرماتے تھے اور مسجد قبا پہنچ کر دو رکعت ادا کرتے تھے اور آپ نے فرمایا صحیح حدیث ہے کہ جو آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے چلے گا پیدل جائے یا سواری سے مسجد قبا پہنچ کر دو رکعت پڑھے گا اسے عمرے کے برابر عجر ہے اسے عمرے کے برابر عجر ہے تو مدینہ میں قیام کے دوران جب موقع ملے صبح کے وقت میں ایسا وقت نہ ہو کہ فرض نماز مسجد نبی کی فوت ہو جائے صبح کا وقت ہے ظہر کے بعد کا وقت ہے آپ قبا چلے جائیں اپنے ہوترل سے وضو کریں ٹیکسی والے پانچ ریال دس ریال لیتے ہیں آباد لگاتے رہتے ہیں قبا 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 ایسی آبادیں لگتی ہیں وہاں حرم کے باہر بھی لگاتے رہتے ہیں مسجد نبی کے باہر اور آپ بیٹھ کر قبا چلے جائیے دو رکعت پڑھ کر چلے آئیے عمرے کا عجر مل جائے گا انشاءاللہ عمرہ نہیں ہوگا کبھی اس کو کوئی عمرہ سمجھے آدمی عمرہ نہیں ہے بلکہ عمرے کا عجر ہے عمرے کا ثواب ہے اسی طرح شہدائے احد کی جہاں قبریں ہیں وہ میدان احد ہے جہاں قضوہ احد ہوا تھا وہاں جائیں وہاں جا کر شہدائے احد کے لئے اللہ سے دعا کریں یہ زیارت بھی مدینے کی مسنون زیارتوں میں سے ایک زیارت ہے باقی کسی مقام کی زیارت سنت نہیں ہے وہاں ایک مسجد ہے مسجد قبلتین کے نام سے اگر آپ وہاں جا رہے ہیں راستے میں پڑ جائے دیکھ لیں وہاں بھی دو رکعت نمات احد المسجد پڑھنا چاہیں پڑھ لیں لیکن سنت کو کچھ نہیں ہے نہ قبلتین جانا ہے نہ سبا مساجد جانا ہے وہ سبا مساجد تو ختم کر دی حکومت میں جہاں قضوہ خندق ہوا تھا وہاں پر چھوٹی چھوٹی سات مسجدیں ہوا کرتی تھی اب انہوں نے توڑ کر سب کو ایک بڑی مسجد بنا دیئے جامعے کبیر بڑی مسجد بنائی وہاں غضوہ خندق جہاں ہوا تھا تو وہ بھی کوئی مسنون زیارت نہیں ہے تاریخی مقامات ہیں اس اعتبار سے کوئی دیکھنا چاہے تو الگ بات ہے اور ایک اور فتنہ وہاں پیدا ہو گیا ہے اس کو میں بتا دوں آپ عرب تو نہیں جانتے اس کو لیکن یہ فتنہ ہندوستانی پاکستانیوں میں ہے مسجد نبی سے تقریباً 30-35 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک پہاڑی علاقہ جہاں کالے پہاڑ ہیں کالے رنگ کے پہاڑ ہیں میں نے وہ جگہ دیکھی ہے اور وہاں زمین میں کچھ میگنیٹک سسٹم ہے اس زمین میں پہاڑوں کے بیچ میں جو زمین ہے وہاں گاڑی اسٹارٹ کے وغیر چلتی ہے بند گاڑی بھی ایک آدمیل چل جاتی ہے لوگوں نے کہا یہ وادی جن ہے یا جن رہتے ہیں جن چلاتے ہیں گاڑیوں اب وہ ٹیکسی والوں کو تو کمائی کرنی ہے آواز لگاتے رہتے ہیں وادی جن وادی جن وادی جن 20-25 ریال 50 ریال آپ سے لے لیں گے اور وہاں گھوما کے لے آئیں گے تو اس طرح پیسے ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ نہ کوئی وادی جن ہے نہ وادی بھوت ہے کچھ نہیں ہے وہ ایک علاقہ ہے ایک جگہ ہے اور عرب کے لوگ وہاں تفریق کے لئے گھومنے پھرنے کے لئے جاتے ہیں چھٹیوں کے ایام وہاں گزارتے ہیں جا کے خیمے لگا کے وہیں اپنا رہتے ہیں تو اس لئے وادی جن کے نام سے کسی عربی سے پوچھ لیں مدینے کے رہنے والے سے کہ تم جانتے ہو وادی جن کو وہ کہے گا لا آدری میں نہیں جانتا یہ انڈین پاکستانی جانتے ہیں تو اس لئے یہ میں نے کچھ موٹی موٹی چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے عرض کی ہیں کوئی بات سمجھنی ہو کوئی سوال کرنا ہو تو بولیے استعالی لفظ